السلام علیکم آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ کی چوتھی نشست لے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عوض باللہ من الشتوانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ الْأَفِي خُسْرِ إِلَّا لَذِينَ آمُنُوا وَعَمُسْفَالِخَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسَبْرِ ترجمہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمال کرتے رہے اور آپس میں حق کی تلقین اور صبر کی تاقید کرتے رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرود بھیجتے ہیں اس لئے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھرود اور سلام بھیجا کرو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ عبراہیم وعالی عبراہیم انکا حمید و مجید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کا مبارک اللہ عبراہیم وعالی عبراہیم انکا حمید و مجید وزیراعظم عمران خان صاحب سے آپ برائی راست بات کریں گے ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرین پر آ رہا ہے 051-9224-900 ہم آج کے اس پروگرام کے پہلے کالر سے بات کریں گے جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم مستر پرائم منسٹر صاحب جی وعالیکم میرا نام زبیر شاہد ہے اور میرا تعلق ملتان سے ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ان سپورٹرز میں سے ہوں جنہوں نے آپ کو بڑے دل سے وارڈ دیا ہے فور ای بیٹر چینج تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ معاشی عداد و شمار دیکھے جائیں تو وہ حوصلہ افضا بھی ہیں اور دن بہ دن بہتر بھی ہو رہے ہیں لیکن مسائل تب حل ہوں گے جب عام آدمی کو ریلیف ملے گا اور مہنگائی ختم ہوگی تو کیا آئندہ بجٹ میں عام آدمی کے لئے کوئی ریلیف ملے گا مسائل پرائم منسٹر صاحب اگر مہنگائی کم نہیں ہو سکتی تو اٹ لیسٹ عام آدمی کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ کر دیا جائے کہ وہ اس مہنگائی سپے سے کابو پا سکے دوسرہ یہ ہے کہ جیسے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اس بل کی مدی ایک ایک سوال پوچھا کرو کیونکہ اس کا جواب لمبا ہوتا ہے اور اور لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں تو ذرا ایک میں آپ کا یہی بہت بڑا سوال ہے آپ کا جو پہلا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے تو اپنی ساری قوم سے اس چیز کا ان سب کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے اور پھر جب مشکل وقت آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ چاہتا ہے کہ ہم سبر کریں وہ اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے جو انسان مشکل وقت میں سبر کرتا ہے کیونکہ دیکھیں میری ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے کرکٹ اٹھارہ سال کی عمر سے پہلی دفعہ کرکٹ پہلے پہنچنے کے لیے پاکستان ٹیم کے اندر پھر اس ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے پھر اوپر جانے کے لیے اور پھر جب آپ سٹرگل کریں مقابلہ کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز آپ نے یاد رکھی ہے زندگی اونچ نیچ کا نام ہے کبھی زندگی کے اندر کوئی آج پہلے دن اٹھانی اور ایک دم کامیاب نہیں ہوا یہ کوئی دن یہ فیری ٹیلز میں ہو جاتا ہے یہ ڈریمز میں ہو جاتا ہے خواب میں ہو جاتا ہے لیکن اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ تھوڑی سٹرگل کر کے اوپر جاتے ہیں مشکل واقع تاتا ہے پھر آپ نیچے آتے ہیں پھر آپ سیکھتے ہیں جائزہ لیتے ہیں کیا مینے غلطی کی میند کرتے ہیں پھر انسان اوپر جاتا ہے جو مشکل وقت میں ہار مان جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے جو مشکل وقت سے سیکھتا ہے میند کرتا ہے وہ اور مضبوط ہو کے اوپر آ جاتا ہے یہ زندگی کا سائیکل ہے تو میں صرف آپ کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مشکل وقت میں گورنمنٹ ملی یہ آپ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنے مسئلے مسائل ملے جو ہماری گورنمنٹ کو دوزار اٹھارہ میں ملے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں ملے نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا ایکسٹرنل یعنی جس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں نہ کبھی اتنا بڑا خسارہ ملا انٹرنل جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور اس کے علاوہ جو کرزوں کا بوجھ پڑا ہوا تھا بیرونے بھی اندرونی بھی اور پڑا ہوا ہے ابھی بھی تو اس کے اندر جس طرح ہمیں یہ کشتی کو لجانا پڑا یہ بڑا مشکل کام تھا لیکن اس میں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑنا تھا دیکھیں نا ایک گھر ہے میرے پر کرزیں چڑھ جاتے ہیں میں اب میں اپنے کرزوں کی کسٹیں بھی دینی ہیں کبھی کوئی بجلی کے بل مانگنے آرہا ہے کبھی کوئی کرایا مانگنے آرہا ہے کبھی کوئی سکول فیس مانگنے آرہا ہے تو میں نے وہ کرزیں بھی دینے ہیں اس کے بعد میں نے گھر بھی چلانا ہے تو کیا کروں گا میں میں اپنے خرچیں کم کروں گا میں بچوں کو اچھے مہنگے سکول سے دوسرے سکول میں لے کے آوں گا جس میں کم فیس ہے میں گوشت کی جگہ دال کھالا شروع کر دوں گا مجھے خرچیں تو کم کرنے ہیں نا کیونکہ میں نے ایک کرزیں دینے ہیں تو لہٰذا جب تک میری آمدنی نہیں بڑھتی مجھے وہ مشکل وقت سے گزرنا ہے تو میں پہلے دن سے اپنی قوم کو کہا تھا کہ ہمیں ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑے گا جب ایک ملک بینکراپٹ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کو اٹھانے کے لیے ٹائم چاہیے لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو اللہ نے کامیابی دی اس وقت پہ یعنی کوئی بھی امید لگا کے نہیں بیٹھا تھا کہ چار فیصد کے قریب تقریباً چار فیصد گروت ریٹ ہوگی اور بلکہ کئی ماہر سمجھ رہے ہیں جو انڈیپیننٹ ہے کہ یہ چار سے اور اوپر ساڑھے چار فیصد پہ بھی پہنچ جائے گے اس سے بھی اوپر جا سکے تو اس کا مطلب کہ جو ہم سوچ رہے تھے اور ہمارے مخالف خاص طور پر سوچ رہے تھے اس سے بہت تیزی سے اوپر گئے ہم اس کی کئی وجوہات ہیں وہ میں بعد میں تفصیل سے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا کیا ہم نے قدم اٹھائے تو ایک تو یہ بہت اس لیے خوشائن چیز ہے جو زبیر آپ نے سوال پوچھا کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں دو ہی مشکلیں ہیں ایک مہنگائی ہے دوسری بے روزگاری ہے یہ دو مشکل ہیں نا سب سے زیادہ تو جیسے جیسے آپ کی گروہ تھریٹ بڑھتی ہے یعنی کہ جب ایکانومی کے پیہ چلنا شروع ہوتا ہے کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے جو ما شاء اللہ ریکارڈ پہ ہے جب گاڑیاں بننی شروع ہوتی ہیں جو پچپن پسند گاڑیوں کا سیل ٹریکٹروں کا ساٹھ فیصد مزید سیل بڑھ گئی ہے موٹر سائیکلوں کی جب یہ بننے شروع ہوتے ہیں تو روزگار ملنے شروع ہوتا ہے لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو اس سے پھر ناکریہ ملنے شروع ہوتی ہے غربت کم ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا پہلا خوش آئین قدم آگیا ہے وہ دوسری چیز پہ میں بعد میں بات کروں گا دوسرا سوال کیونکہ لوگ مہنگائی کا بھی پوچھیں گے کہ اس کا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن یہ جو پہلا اس وقت جو ہماری اپوزیشن جنہوں نے پہلے دن سے کہا کہ ناہل ہیں اور ان کو نکال دینا چاہیے اور حالانکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے تھے انہیں پتا تھا کتنے مسئلہ مسائل ہیں پھر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں این آر او دے دو تو آپ ناہل نہیں ہوں گے تو اگر آپ این آر او نہیں دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلے دیں گے پھر فوج کو پاکستان کی فوج کو کہتے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرا دو کہتے جی الیکشن ٹھیک دو ہوا کوئی ثبوت بھی نہیں دیا ہم نے جب کہا تھا پچھلا الیکشن ٹھیک نہیں تو ہم نے چار حلقوں کے بقاعدہ کام کر کے بتایا کہ ان چار حلقوں میں دانلی ہوئی تھی جو چنے تھے تو وہ اس لئے فس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اتنی ناہل حکومت ہے اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اتنی زیادہ یہ گروتھ ریڈ چار فیصد کے قریب کیسے آگئی کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا ناہل ہے اب وہ فس گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے غلط آپ کی جو سٹسٹکس ہیں وہی غلط ہیں انشاءاللہ آگے جو میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو اللہ نے ہمیں ایک پڑے مشکل وقت اور امتحان سے گزارا ہے انشاءاللہ اس کے بعد آپ مزید اس ملک کو آگے بڑھتے دیکھیں گے محمد قلیم بات کر رہا ہوں جی اسلام آباد میں جی جی بات کیجئے اسلام علیکم سر جی والیکم سلام سر آپ کو تو پہلے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ بہت اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا سر لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں میرا بھی ایک ایشو ہے سر یہاں اسلام آباد میں سر ایک فیڈرل ایمپلائیز کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے سر میں اس کا دو ہزار پانچ سے ممبر ہوں سر میں نے ساری پیمنٹ جمع کروا دی ہوئی ہے لیکن یہ سوسائٹی نے ابھی تک مجھے پلوٹ نہیں دیا دو ہزار بارہ میں سر انہوں نے مجھے الارٹمنٹ ایشو کی اس کا آگے پلوٹ ہی نہیں تھا پھر دو ہزار سترہ میں انہوں نے دی مجھے الارٹمنٹ آگے زمین نہیں تھی سر میں ڈی سی اسلام آباد سے کئی دفعہ مل چکا ہوں چیئرمنٹ سی ڈی اے سے مل چکا ہوں سر انہوں نے لارٹسی ہے پھر مجھے الارٹمنٹ ایشو کی ہے وہاں گئے ہیں تو وہاں زمین ہی نہیں ہے سر اب آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں سر ریٹائرمنٹ پہ پہنچ چکا ہوں میرے طرح رہنے کے لیے آپ کوئی چھت بھی نہیں جی میں پہلے تو کہوں کہ پاکستان میں ہم پہلی دفعہ کام کرنے لگے ہیں ہم نے ایک بورٹ بنایا ہے جو فیصلہ کرے گا کہ اتنی زیادہ جو ہاؤزنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں ان میں سے کونسی لیگل ہیں یہ سب ویب سائٹ کے اوپر آئے گی تاکہ لوگوں سے دھوکہ نہ ہو پہلے تو پتا چلے لیگل سوسائٹی کونسی ہے ان کے اوپر پوری چیزیں پھر ہم کن کنڈیشنز پر لیگل بنے گی اگر وہ کنڈیشنز میٹ نہیں کرتی تو اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا پھر ان میں سے اور جو مختلف قسم کی سوسائٹیز ہیں کئی الیگل ہیں وہ بند کر دیں گے جو کہ بھی کام تھوڑا سا شروع ہوا ہے کئی سوسائٹیز الیگل بن گئی ہیں لیکن انہوں نے اتنے زیادہ پلوٹ بیچ دی ہیں کہ وہ اب لوگ وہاں رہنا شروع کر دی ہیں تو اس کے لیے ایک اور نظام لے کے آ رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے جسٹس عظمت جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے ان کے نیچے ہم نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے جو بقائدہ کیٹیگرائز کر رہی ہے تو آگے سے تاکہ یہ جو حالات نہ ہو کہ لوگوں کے زمینیں بیچ دیتے ہیں اور ان کے پاس پلوٹس نہیں ہوتے اور پھر پیسے لے کے باہر باگ جاتے ہیں تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے اب اس کے پر پورا کریک ڈاؤن کر رہے ہیں جو جہاں تک آپ کا ایشو ہے میں نے یہاں نوٹ کروا دی ہے ہمارے ملٹری سیکٹری کو اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو رسپونس دیں گے بعد میں جی اگلے کالر اسلام علیکم والیکم جی جی کون سا بات کر رہے ہیں میں فیصلہ باز سے ڈاکٹر محمد صحید افتر بات کر رہا ہوں جی 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 ڈاچ صاحب جی میں خارجہ امور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اس سے اتنے میں تین مسائل کی نشاندہ ہی کروں گا دو مسائل سو بیسی سیدی کے وز سے نو آبادیاتی طاقتوں کے پیدا کرتا ہیں ان میں ایک مسئلہ فلسطین ہے یہ بات قابل اتمنان ہے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو گئی ہے مگر جناب وزیراعظم اب آگے کیا ہوگا تہونیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے غلصہ بھیدہ حقوق کو مستقل طور پر کیسے وال کرا جاتا ہے اور پاکستان فلسطینیوں کی قومی تحریک کی مستقل کامیابی کے لیے کیا کردار ہونا کرکتا ہے دوسرا مسئلہ کشمیر ہے یہ ریجنل کوپریشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آپ کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ انڈیا جب تک پانچ اگست دوزار انیس کے اقتامات واپس نہیں لیتا اس سے کوئی باتجیت نہیں ہو سکتی جناب وزیراعظم اگر وہ واپس نہیں لیتا تو پھر پاکستان کی سفارتکاری کیا ہوگی کیا ہم اتنے بڑے ہمسائل سے مو موٹ کے بیٹھے رہیں گے جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ we can change friends not neighbors جی پہلے تو میں کشمیر کے پر بات کر دوں لیکن مسئلہ کشمیر کا اس وقت یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہماری ہندوستان سے تعلقات اچھے ہوں ایک طرف ہمارے پاس چائنہ دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ ہے دوسری طرف ہندوستان جو ایک عرب سے زیادہ آبادی ہے وہ بڑی مارکٹ ہے ہماری تجارت شروع ہو جائے connectivity ہو جائے تو یہ تو دنیا ہے ساری دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے جب European Union بنی تھی میرے صاحب نے میں تب یونیورسٹی میں تھا جب یہ بنی تھی انگلنڈ میں یعنی یورپ میں تو سب کو فائدہ ہوا تھا جب تجارت بڑھتی ہے تو ساروں کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری اگر تعلقات اچھے ہو جائیں جو میں نے پہلے دن ہی اقتدار میں آکے پوری کوشش کی کہ ہمارے ان سے ہندوستان سے تعلقات ہو اور ہمارا ایک ہی مسئلہ کشمیر کا جو کہ ہم بات چیت سے حل کریں لیکن جو آپ situation ہے اگر ہم اس وقت ہندوستان سے تعلقات normalize کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم نے کشمیر کے لوگوں سے بہت بڑی ہم میں ایک خداری کریں گے اس کا مطلب ہم نے ان کو یعنی ان کی ساری جد و جہد جو سارا جو ان کی struggle پتہ نہیں ایک لاکھ سے اوپر شہید ہو چکے ہیں کشمیری اس کا مطلب کہ ہم اس سب کو نظر انداز کر دیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہوگی لیکن ان کا سارا خون ضائع ہو جائے گا لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ انہوں نے کس طرح کی قربانیاں دیا اور دے رہے ہیں لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خون کے اوپر ہم یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی تجارت بہتر ہو جائے گی یہ نہیں ہو سکتا اگر ہمارے سے اگر وہ پانچ اگست کے وہ جو انہوں نے قدم اٹھائے ہیں ادھر واپس چلے جائیں پھر بالکل ہو سکتی یہ بات اور پھر ہم کشمیر کا مسئلہ ایک روڈ میپ بھی لاسکتے ہیں اور حل کرسکتے ہیں اب آگے جائے ہی فلسطین بالکل فلسطین کا وہی مسئلہ ہے جو کشمیر کا ہے وہاں بھی ایک اوکیپیشن ہے وہاں بھی ان کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ادھر بھی ادھر وہ ابھی کشمیر میں شروع ہوا ہے جو کہ ان کی عبادی کی ڈیموگرفی بدل رہے ہیں یعنی کہ باہر سے لوگوں کو سیٹل کر رہے ہیں کشمیر میں علاقے ہندوستان اسی طرح جو جو فلسطین تھا اس کو وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے باقی ساروں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر کے اور اپنے لوگ سیٹل کر دیئے ہیں اب میں آپ کو سیدھا بتا دوں کہ کشمیر کا فلسطین کا مسئلہ کیا ہے اس کا یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ صرف اور صرف یہ فورس سے یہ سیکیورٹی ان کو ظلم کر کے ان کو خوف زدہ کر کے ان کو ڈرا کے اسی طرح یہ چل سکتا ہے اور وہ ہوگا کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ وہ دب جائیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کھڑے ہو جائیں گے اور یہ سائیکل چلتا رہے گا حل نہیں ہے یہ مسئلوں کا یہ بس ایک ظلم کا نظام وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ چپ کر کے غلام بان جائیں گے سب کو پتا یہ سلوشن نہیں ہے سلوشن دو ہیں یا تو یہ پھر ان کو جس طرح مسلمان اور یہودیوں کو آج سے پانچ چھ سو سال پہلے سپین سے سب کو نکال دیا تھا ایتھنکلی کلنز کر دیا تھا یا تو یہ وہ کریں گے وہ جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ آگئی دنیا پہلی دفعہ اس میں شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے امریکہ جیسی جگہ پہ پہلی دفعہ لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ فلسطینوں پہ ظلم ہو رہا ہے جو کبھی پہلے مغرب میں ایسا نہیں کہا جاتا تھا تو وہ تو ہو نہیں سکتا اور یا پھر ان کو اب ایک ٹو سٹیٹ سلوشن یعنی ان کو ایک منصفانہ ان کو اپنا فلسطینوں کا اپنا گھر دینا پڑے گا اور میرے خیال میں اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور جو دنیا میں اب شعور اور جس طرح کی مومنٹ چل پڑی ہے میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ یہ مومنٹ جائے گی ایک فلسطینوں کو ایک ان کو سیٹلمنٹ کے لیے ٹو سٹیٹ سلوشن جی آپ کی کونس کا سلسلہ جاری ہے نمبر ہے 0519224900 پروگرام کے اگلے کال ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جی کونس آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سلام میں وائیس ٹینڈیو بدین ان سے بات کراؤ السلام علیکم پریمیسر صاحب جی والیکم السلام مجھے آج تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم بسماندہ غریب لوگوں کی آواز پیاسے لوگوں کی آواز آپ کے ہاتھ پہنچائیں اس امی کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا جو درد ہے اس کے مسئلے کا حل آپ کے ہاتھ سے مکلیں گے پریمیسر صاحب ہم یہاں پہنین کے لوگ پیاسے بات رہے ہیں ایڈیوکیشن کا نظام یہاں بھی جو ہمارے سلسل کا ہے یہ بالکل کرتے جس کی وجہ سے پانی کی ملکوانہ تختین نہیں اور پریمیسر صاحب ایک اور بھی کہ سن میں بہت طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جو گریبوں کا ہم جسے گریبوں کا خون چونس کے سن میں ریگر ساتھ منا رہے ہیں پریمیسر صاحب ہمیں سن سے سن حکومت سن سے بولا جاتا ہے کہ پانی وفاق سے نہیں آرہا اور ابھی کچھ دن پہلے یہاں پہ الیکشن ہوں بہت طاقتور زنی ایلیکشن جس میں دو دن پہلے وزیر اپاچی کا منسٹر ہے اس نے اور گاریکٹر چیزہ نے انیس نئے جیوز کارڈ کیا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پانی نہیں ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں پریمیسر صاحب کہ سنڈر کے پانی پہ رینجر کو تیناب کیا جائے پانی کا پانی کا اچھا اچھا اس وقت اپنی قوم کو اس چیز کی ایک چیز واضح کرتا ہوں کہ دس ڈیمز انشاءاللہ ہم بنا رہے ہیں جو شروع ہوئے ہوئے ہیں اگلے دس سالوں تک یعنی ہم وہ جو کہ پاکستان کو پچاس سال پہلے کام کرنا چاہیے تھا وہ انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو کر کے دکھائے گی کیونکہ ڈیمز اس لیے چاہیے ہیں کہ پانی کی پانی کو روکنا ہے ریزوورز بنانے ہمیں ریزوورز بہت پہلے بنانے چاہیے تھے کیونکہ جیسی جیسے عبادی بھی بڑھ رہی ہے اور کئی طرح یہ گلوبل وارمن کی وجہ سے پانی بھی کم ہو رہا ہے تو جو پانی صوبوں کا حصہ ہے اس ساروں میں کمی آ رہی ہے لہٰذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ڈیمز بنائیں اور پھر صوبوں کے اندر منصفانہ تقسیم کی جائے ابھی تک مجھے حیرت یہ ہے کہ ٹیلیمیٹری سسٹم یہ ایک ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس صوبے کو کتنا پانی جا رہا ہے وہ ٹیلیمیٹری سسٹم میں نہیں کام کر رہا اب ہم وہ اس کے اوپر پوری خرچہ کر رہے ہیں اور یہ اس ٹیکنالوجی کے اوپر انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے پر ساری جگہ پر لگ جائے گا تو پہلے چیز تو ایک پانی کے اندر اضافہ ریزرورز بنا کے اگر ریزرورز نہیں بنتے پانی میں اضافہ نہیں ہوگا اور آگے مزید پانی کا شدید پرابلم آ سکتا ہے دوسرا کہ جب وہ پانی آ جائے تو پھر منصفانہ تقسیم ہو یعنی سارے سوبے سمجھیں کہ ہمارا شیئر ہے وہ مل رہا ہے تیسری چیز جو کہ سوبوں کے اندر پانی کی ڈسٹیبیوشن ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ جو بچارہ کمزور اور غریب ہے کسان ہے اس کے پاس پانی نہیں پہنچتا اس کا پانی چوری ہو جاتا ہے اور جو میں نے ابھی سند اسیمبلی میں سنا تھا ایک رولنگ پارٹی کے پیپلز پارٹی کے ایم پی نے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں جو طاقتور ہے وہ اپنی زمین میں پانی لے جاتا ہے اور بچارہ جو کمزور ہے اس کی زمینیں خوشک رہتی ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک ہم بات کریں گے کہ اس کے اوپر کیا سسٹم ہے اپنے جو ہمارے نیچے صوبے ہیں ان کے اندر تو ہم یہ انفورس کریں گے لیکن سندھ کے اندر سندھ کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہیں بچارے ان کا کاہم ہے ان کو پانی پچانا اور انشاءاللہ دیکھیں گے اگر ان کو ضرورت پڑی رینجز کی جو کہ اس نے مانگی تھی جو ایم پی ہیں جنہوں نے تقریر کی اسیمبلی میں ہم رینجز بھی پروائیڈ کریں گے جی آپ کی کالز کا سنسلہ جاری ہے پروگرام کے اگلے کال اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سا میرے نام حامد صحیح رہی بیل لاہور سے بلانگ کرتا پرائیم میسٹر صاحب سے بات کرنی جی 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 حامد جی اسلام علیکم سر پرائیم میسٹر والیکم اسلام جی والیکم سلام میں جلدی کروں گا فیصل جویے صاحب سے ریکویٹس ہے جلدی نہ کٹی گا پھر پہلے کوئیشن میرا یہ ہے کہ ایسیل کی ایسیل کی جو رنگ روڈ ہے اس کا اثر کیا فیوچر ہے کب تک یہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو بنا دے گی تیسرا میرا سر آپ نے پہلے پہلے کوئیشن دوسرے کوئیشن میں جواب دیا تھا کہ جی سوسائیٹی دائیل لیکل ان کے بارے میں آپ کو یہ ایکشن لے رہے ہیں لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ یہ کہہ دیتی ہے لیکن ایکشن نہیں لیتی سر کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جو آورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ انویس کرتے ہیں اور ان کو چار پانچ سال پاکستان آتے ہیں تو پیسہ ان کا بلکل دوگا ہوتا ہے سر تو پتہ لگتا ہے جی سوسائیٹی نہیں ہے لیکن سر جو آپ امیجی بٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ایک لاؤ بنائیں پلیز ایک ریکویسٹ ہے تاکہ کوئی بھی ایک ایفری جامنی جو بندہ پینشن لے کے باہر آتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے اس کو اگلے ساتھ پتہ لگتا ہے جی کہ وہ سوسائیٹی بلوڈ انگ دے لی یہ بلکل یہ جو آپ کی سوسائیٹی میں آپ کو کہا کہ اس کی پانچ مہینے سے ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں ابھی رپورٹس بھی تیار ہو رہی ہیں اور یہ جو کمیٹی بنائی ہے جو کہ فیصلہ کرے گی کہ کونسی سوسائیٹی جو ایلیگلز کو کونسی ہم نے بند کرنی ہے کونسی جدر اتنے زیادہ گھرہ بن گئے ہیں ایلیگلی لیکن ان کو بجائے بند کرنے ہیں کہ سوسائیٹی والوں کو فائن کر کے اور پھر ان کو ریگولرائز کریں اور پھر آگے سے ایسے لاؤز ہوں کہ کسی نے کسی نے بھی ایلیگل سوسائیٹی بنائی اس کو سیدھے اس کو کرمنل افینس کریں تاکہ وہ جیل میں جائے کیونکہ وہ لوٹتے ہیں بچارے لوگ اور خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ تو انویسٹی کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے پیسہ کما کے اور یہاں گھر بنانا رنگ روڈ کی میں بات آپ لوہور یا پنڈی رنگ روڈ کی بات کر رہے تھے پنڈی اچھا پنڈی رنگ روڈ میں اذر آپ کو بتاؤں پہلے تو پنڈی کو رنگ روڈ کی بہت ضرورت ہے اور یہ بڑا اچھا پلان ہے یہ رنگ روڈ بنانے کا کیونکہ سارا پنڈی سے ٹرافک باہر جلا جاتا ہے اور وہ پنڈی کے اندر بھی پر ڈیولپنٹ جو ہم کرنا چاہتے ہیں اب نالا لے کے اوپر ایک پوری ایک ایک بزنس ڈسٹرک بنانا چاہتے ہیں یہ بھی پورا پنڈی کی یعنی ری جنریشن ہے پنڈی کو ری ویم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ رنگ روڈ بنے اب مسئلہ یہ آیا کہ مجھے انفرمیشن ملی اور مجھے انفرمیشن کیونکہ بائیس سال سے پولٹیکس اقتدار میں آنے سے بائیس سال میں پولٹیکس تھا تو میرے ورکرز ہیں ہر جگہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو ہمارے سے تو کسی نے مجھے انفرمیشن دی کہ رنگ روڈ میں ایک بہت بڑا فروڈ ہو رہا ہے ایک تو اس کو بڑا لمبا کیا جا رہا ہے لوگوں کو فائدہ پچانے میں اور دوسرا طاقت پر لوگوں کو فائدہ پچانے میں اور دوسرا اس کی جو انلائنمنٹ انہوں نے کی ہے یہ بڑی خطرناک ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو فائدہ پچانے میں اس کو وہ سیدھی ہمیشہ موٹر بے یا رنگ روڈ سیدھا جاتا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں زگزور کر دیں تو وہاں ٹکریں لگتی ہیں پھر وہ زیادہ بڑا سے کم کر دی گئی لوگوں کو فائدہ پچانے کے لیے تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے انکوائری کی فیکٹ فائنڈنگ مشن فیکٹ فائنڈنگ جو مشن جو انکوائری تھی اس میں پتا چلا واقعی یہ ہے اب یہ ایک پورا طاقت پر ٹیم انٹی کرپشن کے اندر پورا اس کے پر کام کر رہی ہے اور اس کا سارا دو ہفتے کے اندر پورا ہمیں اس کی انکوائری کا رزالٹ آ جائے گا اور پھر ہم ایکشن لیں گے لیکن رنگ روڈ رکے گی نہیں وہ جو سیدھی لائن تھی بجائے اتنا لمبا جو بیس چھپیس کلومیٹر کا چکر لگا کے آ رہی تھی لوگوں کو فائدہ پچانے کے لیے اب سیدھی رنگ روڈ جائے گی جو جو ہونا چاہیے تھا اس کو اور انشاءاللہ یہ بڑی امپورٹن سڑک ہے اور یہ ہم فوری طور پر اس کے اوپر کام شروع کر رہے ہیں جی اگلے کالر اسلام علیکم امیر احمد صاحب آپ پیریت سے ہوں گے جی جی شکریہ روز ارہیٰ آپ کی حکمت آئی تو ہمارت کی عوام تو آپ سے بابستہ ہو گئی آپ پیلشت کے اندر باکستان کافی چلقی کرے گا تو انشاءاللہ میں ابھی بھی پر امیر ہوں کہ آپ اپنے وقتوں پر پورے اتریں گے خانتر میرا سوال الیکٹورل ری فارمز کے حوالے سے ہے جو آپ نے اسیمبلی میں بل دیکھ گیا ہے اس پہ اپوزیشن کا کوئی درجہ عمل مصبت نظر نہیں آ رہا تو کیا آپ کون سے جائیں گے آپ ہاؤس میں یہ پھر منظور کروا لیں گے اور الیکشن سے پہلے اترابی اترابی ہو جائیں گے امپلیمنٹ ہو جائیں گے ری فارمز اگلے الیکشن سے پہلے امپلیمنٹ ہو جائیں گے جی وہ کہہ رہے ہیں اسیمبلی سے اپنی جو ہاں ہاں جی 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 میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں کوئی میری کوئی والد پولٹیکس میں نہیں تھی میں کوئی فیملی پولٹیکل نہیں تھی تو میں تو پولٹیکس میں تب آیا تھا اکیلا اور تھوڑے دوستوں کے ساتھ تو میں نے یہ جو ایک بڑے پروسس سے گزرا ہوں اس میں مجھے جو تجربہ ملا ہے وہ بہت کم لوگوں کا ایسا تجربہ مل سکتا ہے کیونکہ دیکھیں جو اصل میں اس ٹرگل میں جو آپ سیکھتے ہیں وہ ہی آپ کو مضبوط کر دیتا ہے بڑے چیلنجز لینے کے لیے مثلا آپ کرکٹ شروع کریں گے تو سکول کی کرکٹ سے پھر کلاب کی کرکٹ سے پھر فرس کلاس کرکٹ پھر ٹیس کرکٹ وہ سارا وقت آپ کو نئے چیلنجز لیتے لیتے آپ مضبوط ہوتے جاتے ہیں تو اس طرح ہی اکیلا شروع کیا پہلی الیکشن میں زیرو سیٹس پھر دوسری الیکشن میں ایک سیٹ پھر وہ جو پروسس تھا وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے جو سٹرگل ہے وہ اصل میں جو آپ کو سکھاتی ہے وہ کبھی بھی آپ کو جب سیدھی طرح اوپر بٹھا دیں کوئی سیکھ نہیں سکتا ہے اس لیے جو بادشاہ آتا ہے وہ ہار گئی جمہوریت سے کیونکہ جمہوری لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسس کے تھوہ آتا ہے بادشاہ میں باپ کا بیٹا ہوں تو میں بادشاہ بن گیا یا شزادہ بن گیا تو وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اس پروسس سے جو ایک سٹرگل کے ذریعے آتا ہے دیکھیں یہ جو اس وقت اوپوزیشن پھر جی پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے پھر جا رہی ہے پھر آ رہی ہے ان کا جو مقصد ہے نا یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو تو اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے دو سالوں میں اور جو ہمارے لیے بھی یعنی میری زندگی کے مشکل سا ہے تو اب تک ہماری گرمنٹ گرا چکے ہوتے لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے یہ صرف اور صرف اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں کسی نظریہ کے لیے نہیں ملک کے لیے نہیں جو ان کے اوپر کرپشن کیسز جو ہمارے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کی کیسز ختم کرو اور یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی بیوکوف ہے کہ وہ مان جائے گی ان کی باتیں کہ وہ جو تیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں تیس سال سے تیس سال سے جو ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں جو سائیکلوں پہ تھے وہ آج لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں جو کہ جن کی سائیکلوں کے دکان تھی ان کی آل لندن میفیر میں بینٹلے اور روز روئے کے علاوہ گاڑی نہیں ہے جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں لندن میں کیونکہ میں لندن جانتا ہوں جو وہاں کا کوئی برطانیہ کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا اور برطانیہ کی سلانہ آمدنی پچاس گناہ پاکستان سے زیادہ ہے ان کی تیس فرزت ہماری عبادی ہے اور پچاس گناہ زیادہ ان کی سلانہ آمدنی ہے ان کا پرائم منسٹر یہ رینسنٹ نہیں رہ سکتا جو یہ سب رہتے ہیں تو اگر ان کا خیال ہے کہ قوم اتنی بے اکوف ہے کہ ان کے ساتھ لگ جائے گی کہ ان کی چوریا پچانے کے لیے ان کو اینار ادلوانے کے لیے یہ پاکستانی قوم کو نہیں جانتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا وقت کوئی نہ کوئی یہ ڈرامے کر کے یہ آ جائیں گے ان کی میرے سے آج سننے یہ جو آج گھبرا کے سارے کٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ یہ ہے یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی اس معاشی کرائیسس سے یہ سمجھ رہے تھے ہم ڈوب جائیں گے اب یہ جو انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ جو نکل گئی ہے اور آگے مزید جو پرڈکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ یہ اب اور مزید آگے بڑھے گا پاکستان صحیح راستے پر لگے ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے جو سارے ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ صحیح راستے پر ہیں اب یہ پھر کوشش کریں گے کچھ مجھے پورا شاہ کہی ہے اب یہ بجٹ میں بھی کوشش کریں گے لیکن یہ کسی صورت جیتے گے نہیں کیونکہ یہ جس لیے کوشش کر رہے ہیں قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ پھر سے ان کو چاہیے کہ ان کی جو پانچوں امیان گھی میں تھی جو کھاتے جا رہے تھے یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں وہ ہو گا نہیں جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے نمبر آپ کی سکرین کر آ رہا ہے یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک بریک کے بعد پھر واپس آزم وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ سے برائی راست ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں آپ ان سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ فون نمبر جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی اسلام علیکم جی جی کون سا بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد اجار بات کر رہا ہوں جی 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 مسئلہ ہے میں مدولہ سکوڑ ڈگار برائی خواسین لیاکتا باب لکھا مجھے فارج کرتی اگر اجار سام سروے گھوئی امیرکا اس کے لئے مجھے فارج کرتی ہے بغیر سے کہ برائی مربانی پرائیم منسٹر صاحب تکیسی گزارت ہے تیرا ہمیں دوبارہ ریگلائز کیا جائے پرمنٹ ایسی بہار پسکتے ہیں اور ہمیں پیدی اپنی اجار کی جائے سالہ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ سب سکیورٹی گارڈ ہے جی اسی ذوران اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی جی کون سا بات کر رہے ہیں میرے نام سید وسیب احمد ہے کراچی کمپوننٹ پرائیم آسٹر سرویسز کا بزنس سلاتا ہوں جی میں میں پر سوال تو نہیں ہے لیکن میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں ملک و فارم کی بیسری کے لیے جی ایک مشہور مفکر کا قول ہے کہ اگر آپ کا منصوبہ ایک سال کے لیے ہے تو فصل اگائیے اگر آپ کا منصوبہ پانچ سال کے لیے ہے تو درفت لگائیے اور اگر آپ کا منصوبہ سو سال یا ہمیشہ کے لیے تو انسان اٹھائیے نائنٹین ایٹیز میں پروپیسر ہارورڈ گارڈنر نے ریسرچ پیش کی کہ انسانوں کی ذہانت کے ادبار سے آرٹ اسلام یا پرسنیٹی ٹریٹ ہوتی ہیں وہ وربل ہوتے ہیں لینگویسٹک یا لوجیکل ہوتے ہیں کائنیٹک ہوتے ہیں یا میزیکل ہو سکتے ہیں اور انگلیوں کی نشانات سے اس کی شخصیت یا پرسنیٹی ٹریٹ کا پرچ ہو سکتا ہے یہ تیرمیٹو گلائفک ملٹیپل انٹیلیجنس انٹیلیجنس پیش کر لیتا ہے اور آج کل کئی ملکوں میں بچوں کے سکول میں داخل کے وقت بائیومیٹک کے ذریعے پرسنیٹی ٹریٹ کے مطابق کلاسفیکشن کر لی جاتی ہے آپ کے ڈیجیٹ فیلائزیشن کی وزن اب لچسپی کو دیکھ کر یہ حمد پیدا ہوئی ہے کہ تدویز پیش کی جائے کہ اگر ہمارے ہاں بھی بچوں کو اسکول میں داخل کے افتر دیجیتائیز بائیو میٹرک کے ذریعے پرسلیٹری ٹریٹ کے مطابق گروپنگ کر لی جائے تو نہ صرف بچے تعلیم میں چوکنیاں بڑھتے پڑھیں کہ کیوں ان کا ایمبیشن ہوگا اس کے ایمبیشن کے مطابق ہم ان کو پڑھا رہے ہوں گے بلکہ ان کے تعلیم افراجات وقت اور کوششوں میں بھی خاطر فا کمی واقع ہوگی اور حکومت کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ اس سسٹم میں اس سسٹم کے ذریعے سے اگلے چند سالوں میں ملک کو کتنے انجینئر کتنے کھلاڑی کتنے فوجی کاروباری یا فنکار تیار ملیں گے جی بہت بہت شکریہ آپ کی تجویز نوٹ کر لی ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بہت علیکم اسلام جی کون سا ہے وہ کہاں سے بات کرنی جی میرا نام فرہ دیبہ ہے اور میرا طالق کے پی کے سے ہے محلہ شاولی کتار کے سخوانی بزار سر جی ہماری گلی کا برا حال ہے چوٹی پوٹی ہوئی ہے مرحمت کوئی نہیں ہو رہی سال سے زیادہ ارسا ہو گیا ہے آج تک کوئی امینے نہیں آیا ایم پی اے نہیں آیا کہ آکے کوئی زحمت گوارہ کرے اور بزرگ ہزار حضرات بھی گر رہے ہیں بچے بھی گر رہے ہیں اور پلیس آپ سے ریکویسٹ چیک کہ ہماری گلی کی مرمت ہو جائے آپ سے بھی جو ٹیم ہے پرائم نیسٹر آفس سے وہ رابطہ کرے گی اور اجازت صاحب تھوئی در پہلے ہمارے ساتھ تھے جن کا کوئی نوکری سے فارق کیا جانے کا کوئی ایشیو تھا اس حوالے سے بھی اجازت صاحب آپ سے جو پرائم نیسٹر آفس کی ٹیم ہے وہ رابطہ کریں گے ایک اور کوئیسٹن ہے جی سوشل میڈیا پہ آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہیں یہ سن سن کے کہ پولیس کے اندر بہتری آئے گی جس طرح خیبر پختونخواہ میں پولیس ریفارمز ہوئیں ابھی تک ہمیں پنجاب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی خاص طور پر جو دہی علاقے ہیں پنجاب کے وہاں پر بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے وہ کہہ رہے کہ کب تک پولیس ریفارمز پنجاب کے اندر آئیں گی دیکھیں ایک ادارے کو بنانا ٹائم لگتا ہے آپ ایک ادارے کو ایک نیا ادارہ کھڑا ہونا بڑی جلدی ہو جاتا ہے ایک ادارہ جو خراب ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنا سب سے مشکل کام ہے آپ کو صرف میں پنجاب پولیس کی ایک چیز آپ کو مرہوم آئی جی تھے عباس خان انہوں نے انیس سو ترنوے میں لہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ درج کروائی تھی اور وہ رپورٹ اس لیے کہ لہور ہائی کورٹ نے یہ جو آپ نے آج میرے سے سوال پوچھا ہے یہ انیس سو ترنوے میں انہوں نے آئی جی سے پوچھا کہ یہ پنجاب پولیس کا کیوں اتنے برے حالات ہیں کیوں یہاں لوگوں کو لوگ فیل نہیں کرتے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے اس پہ تو وہ رپورٹ وہ کافی بڑی انہوں نے رپورٹ دی تھی اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک پڑھ کے میرے خال میں پیج اٹھارہ پہ ایک ایک وہ پیراگراف تھا انہوں نے کہا یہ اور یہ نواز شریف کے دوران میں پچاسی سے لے کے ترانوے تک پنجاب میں پہلے چیف منسٹر تھے پھر پر پرائم منسٹر تو انہوں نے کہا کہ پچیس ہزار لوگوں کو پنجاب پولیس میں انڈکٹ کیا میرٹ کو ہٹا کے اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں اسے پیسے لے کے انڈکٹ کیا گیا اور پھر جو سب سے خوفناک بات تھی ان میں سے کئی ہارڈنڈ کرمنلز تھے مجرم تھے جن کو پولیس میں انڈکٹ کیا یہ انیس سو ترانوے کی ریپورٹ ہے دیکھیں جب پولیس کو آپ غلط چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو پولیس کیا خیال ہے کہ وہ پولیس ٹھیک چلی جائے گی جب آپ مخالفین کے خلاف اس کو استعمال کریں گے آج آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پولیس جو پنجاب میں ہیں اسے کتنے انہوں نے ایکسٹر جوڈیشن کلنگ یعنی کہ جو لوگ مروائے ہیں پولیس مقابلے کے نام پہ پتا چلوائیں کہ ان کے دور میں کتنے لوگ مروائے گئے تھے تو جب آپ پولیس سے غلط کام کروائیں گے پھر پولیس اپنے بھی غلط کام کرے گی یہ جو قبضہ گروپ ہیں یہ قبضہ گروپ کیسے بنے ہیں کون کرواتا تھا قبضے کون ان کی پشت پہ تھا ابھی جو پنجاب حکومت میں قبضے چھڑائے ہیں اس میں نون لکی ایم این ایز ان کے وزیر سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے اور کس کا کام تھا چھڑانا جو پولیس وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو جب آپ کی پولیس طاقتوار کے لیے ایک قانون اور ان کو وی آئی پیز کی اور دوسری طرف عام لوگوں کے لیے دوسرا قانون تو پولیس نہیں صحیح کام کر سکتی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے پختون خواہ کے اندر کیونکہ صوبہ چھوٹا تھا اور وہاں صرف جو پچھلی حکومت ہی وہ پانچ سال بیٹھی تھی یا تیس سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے نیچے سے لے کے اوپر تک پولیس کے اندر پلٹسائز کیا ہوا ہے تو وہ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہوگا یہی پنجاب کی پولیس کی اسی طرح لوگ تعریفیں کریں گے جو ایک وقت پہ پختون خواہ کی پولیس کی کر رہے تھے جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والکستان جی میں فریدہ بات کر رہی ہوں اس طرح آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے جی جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرا سوال ہے جی میں ایک ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں میں نے نائنٹی ون میں ایک پلوٹ خریدا تھا جی الیون ٹو میں اور میں جب باہر چلی گی تو اس پہ قبضہ ہو گیا جب میں واپس آئے تو مجھے پتا چلا کہ سی ڈی اے اور فیڈرل ہاؤس فاؤڈیشن تھی کوئی انہوں نے مل کے کسی اور کو بیچ دیا جب میں ان اداروں کے پاس گئی تو انہوں نے آئیں بائنشائیں کر کے مجھے ٹال دیا اور اسی طرح سے دوسرے اداروں میں بے گئی وفاقی محتصد میں بھی گئی انہوں نے بھی مجھے آئیں بائنشائیں کر کے ٹال دیا تو میں چاہ رہی ہوں جناب اگر مجھے یہ میرا گھر واپس مل جائے بیوہ عورت ہوں اور گتنوں میں اتنی تکلیف تھی سال کے تساکی کو پی آ گئی میں آپ کو ساری یہ تو میں اس کا چیک کر لوں گا لیکن جو بھی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک سٹیزن پورٹل ہے اس کی بھی بلکہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کی فون نمبر بھی دے دیں اور اس کا نیچے جو ایمیل نمبر بھی دے دیں میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پر قبضے ہوا ہوئے آپ پلیز اس کے پر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں اور انشاءاللہ ہمیں ایک ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے جی آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں آپ کی سکرین پر یہ معلومات آ رہی ہیں اور اگر آپ کو اس میں معورت چاہیے ہو تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی سکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ آگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونفا کے شہروں میں تو کم از کم اور اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں اس کو سب سارے لینڈ ریکورڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ اور پھر وہ اتنا لمبا پروسس ہے عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں پتہ کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا ایک تو قانون کے اندر بھی ہمیں ایک سیول پروسیجر کوڈ ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے اسلامباد میں تو پختون خواہ میں بھی پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لے تاکہ یہ جلدی کیس ختم ہو لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کس کا پلوٹ کس کے نام پہ ہے تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلوٹ دو 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 دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر اوورسیز پاکستانیز کا وہ پلوٹ لیتے ہیں اور اس پر قبضہ یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلہ حال ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے کال ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی والکسلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں جب کیفو کیانی بات کروں زلہ جیلم تحصیل صحابہ یونین کانسل لیڈی سے یہ یونین کانسل لیڈی وہ یونین کانسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم انسی صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا صحفہ دیا جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور ہماری ایک قویسٹ ہے کہ ہمارے ایک لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب ان کی ایک چیر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں شکریہ اضاق کرنا چاہوں گا پرائم انسی صاحب کا ابھی ریسنگلی یہ ویکٹین لگوائی جب دوز پہلی حروناباد میں دوسری جیلم میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اضاق کیا پھر پاکستانی ہونے پہ فقر محسوس ہوا اور وزیراعظم صاحب کے لئے دل سے دعائیں نکلیں آخر میں وہ اپنا ایشو یونین کانسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارا ایریا پہاڑی ایریا اس میں پہاڑوں کے سلکلے کی وجہ سے کمیونکیشن کا ایشو ہے سگنلز نہیں آتے پوری یونین کانسل میں سگنلز کا ایشو ہے ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفینس ریلیٹڈ اسٹیبیشمنٹس میں کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کیپ اینٹ کین اپنی فیملی میمبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے وہ گھر والوں کو بہت جانا پڑتا ہے کسی اونسی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں وہ جو تیلی کمیونکیشن کمپنیز ہیں وہ کچھ کریں کہ کھینڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ بوسٹر لگائیں جس سے یہ پوری یونین کانسل کا ایک جو کتنا درینہ اس دور میں کمیونکیشن کا ایشو ہے میں صرف ایک چیز یہ جو آپ نے بات کی القادری اونیورسٹی کی القادری اونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے یہ میں نے پرائیوٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے ایک تو وہ اپنے ادارے سے ہی کرتی ہے میریٹوکرسی لے کے آتی ہے اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں کوئی بھی قوم آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں میریٹ پہ ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی اس پہ دو چیزیں ہوئی تھی ایک قانون کی بالا دستی ایک انسانیت کا نظام ایک تعلیم کے اوپر ایک امرجنسی ڈیکلیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا خود صادق اور امین تھے انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ایک بڑی ایک عظیم قوم بنی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں میں انگلنڈ میں دیکھا ہوا ہے سکینڈنیویا چلے جائیں یہ ابھی امریکہ میں بھی ابھی ریسنٹ کی مادنی پہلا دیکھ لیں ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے چھوٹی چھوٹی یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا وہ اوپر نہیں آ سکتا ہمیں جو جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے جب ملیشیا اور انڈونیسیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو ہمارے وہ بزرگان دین جس طرح لہور کے داتا صاحب تھے جس طرح نظام الدین علیہ تھے دلی میں جس طرح خواجہ مہیندن چشتی سندھ کے اندر بابا بلشا بابا فرید یہ وہ لوگ تھے جو عظیم انسان تھے سچے لوگ تھے انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان جو لیڈرشپ ہے دنیا میں آپ چلے جائیں آپ ان کو کمپیر کر لیں اور جن کو ہم کافر کہتے ہیں ان کو کمپیر کر لیں آپ اپنے ہمارے یہ جو دو پچھلے جو دو فیملیز نے اس ملپے حکومت کی ہے دیکھ لیں کتنا ہے اور برطانیہ کے پھر میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹرز کے بعد دیکھ لیں کتنا پیسہ ہے تو جب لیڈرشپ ملک میں اس کی جب وہ اخلاقیات کو تباہ کر دیتی ہے وہ سارے معاشرے کو نیچے لے جاتی ہے ایک قوم کبھی بھی میں پھر سے آخری بات کہتا ہوں اس جیس کے اوپر کہ جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں نہیں تو جرمی اور جپین آج مٹ گئے ہوتے ان کی تو ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی اور کبھی بھی معاشی بران آتا تو قوم تباہ نہیں ہوتی لیکن جب آپ قوم کی اخلاقیات ختم کرتے ہیں جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتے ہیں جب کہتے ہیں جی اگر کھاتا تو لگاتا بھی ہے پرائم منسٹر کو یہ کہتے ہیں جب وہ جی ایک وہ حضرداری سب پہ بھاری کوئی فکر نہیں کہ اس کے پر فیک اکاؤنٹس کا سو عرب روپے کے کیسز اور پتہ نہیں ان کے اوپر باہر مضمون چھپے ہوئے ہیں ان کی کرپشن پہ دونوں لیڈرز کے اوپر ہمارے آنے سے پہلے ان کے اوپر فلم ہیں بنی ہوئے ہیں بی بی سی کے اوپر تو جب ایک لیڈرشپ پہ اس طرح کے لوگ آتے ہیں وہ کرتے کیا وہ ساروں کوئی کہتے ہیں کہ جی ماں آوے کعاوہ بگڑا ہوا ہے کہ تو ہم ہیں یہ ایسے ہم تو ہیں کرپ ایک ملک کا جب وہ کریکٹر ختم کرتے ہیں اصل میں سب سے بڑا ایک قوم کو تب نقصان پہنچتا ہے لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہم بتائیں ان کا کریکٹر تھا کیا کیا وجہ تھی کہ جو ان کے اردگرد ہے سب لیڈر بن گئے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی یہ چاہے آپ مسلمان ہو یا نہ ہو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کے اردگرد ہے سارے عظیم لیڈر بن گئے تھے اور جو مدینہ کی ریاست جن اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا وہ کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو بتایا وہ کیا اصول تھے کیا وجہ تھی کہ وہ ایک دم اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کیا انہوں نے وہی لوگ تھے پہلے حیثیت کوئی نہیں تھی ان کی وہی دنیا کی امامت کرنا شروع یہ تاریخ کا حصہ ہے لیکن یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا ہے انشاءاللہ سکولوں کے اندر ہم آٹھ نو سات آٹھ اور نو کلاسز کے اندر اب بقاعدہ لوگوں کو بتائیں گے ان کے کریکٹر کا ان کی تاریخ کا یہ کیسے یہ ایولوشن کیسے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یہ کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لاسکتا لیکن ہم رول بارڈلز کا کریکٹر تو بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کریکٹر تھا ان کا اور پھر وہ کیا پرنسپلز تھے مدینہ کی ریاست میں جو اٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے یہ جب ہم سمجھ جائیں گے ہم نارے لوگ سمجھ جائیں گے تو تب ساتھ ساتھ ہم باقی ادارے بھی ٹھیک کریں گے اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے ہم انشاءاللہ ہمارا جو بہت بڑا احساس ہے اوبرسیز پاکستانی ان کو اب صحیح طرح ابھی تک کبھی بھی ان کو ہم نے صحیح طرح اتنے بڑے احساسے کو پاکستان کے فائدے میں استعمال نہیں کیا بلکہ اچھا جی یہ ڈیول نیشنل ہے تو اس کو بھاری کر دو جی جس طرح وہ کوئی غدار ہو گیا تو ہم کبھی بھی ان کو ان کو بھی کھینچیں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک نشن کا کیریکٹر بنے گا ہمارے جو لیڈر تھے اس ملکے قائد عظم محمد علی جناح ان کے دشمن بھی کہتے تھے کہ سادق اور امین ہے جی آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے نمبر آپ کے سکرنگ پر بھی آ رہا ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی باریکم السلام جی جی کون ساتھ جی رہان طاہر بات کر رہا ہوں رحیمہ خان سے جی 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 اسلام علیکم خان صاحب جی باریکم السلام سیر میں رہان طاہر بات کر رہا ہوں رحیمہ خان سے جنوبی پنجاب جو آپ نے بنانا ہے انشاءاللہ سیر میں ایک سوشل ورکر ہوں اور کوئی بھوکا نہ سوئے مہین پلین گرین پاکستان پہ آپ کو دوائے ہیں آپ کے ساتھ ہیں اور مشورہ ہوں گے انشاءاللہ جو آپ نے ٹیم کو مضرور پیش کرنا چاہوں گا بیگر سٹیک ہولڈر سیر یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا نہ دھرنے کا نہ جلسوں کا نہ جلوسوں کا ایک غریب کی زندگی کو سوشل ورکر ہم غور سے دیکھتے ہیں قریب سے دیکھتے ہیں خدمت کے سفر میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کا کوئی رول بنائے کوئی ریگولیشن بنائے کہ یہ ملک احتجاج کا متحمل ہو سکتا ہے اس پر ایک پولیشی بنے کی پیڈیا میں اعلان کر دیا کہ جی ہم بجر کو مرضور نہیں ہونے دیں گے ایک غریب آدگی بہت پریشان ہے اور ہم اس پر آپ کے ساتھ اس فرمت کے سفر میں لیکن اس پر ایک پولیشی بننی چاہیے جو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان کو مزید روشن کرے جی میں دیکھیں میں نے آپ کیونکہ میں ایک سٹوڈنٹ وہ ہسٹری کا اور پولیٹیکل سائنس کا بھی آج ذرا ایک ملیشیا کو مہاتر محمد نے اٹھا دیا لیکن وہ دیکھیں کہ وہ کیا انوائرمنٹ تھی جس میں وہ اٹھاتے گئے ان کی جو پندرہ بیس سال کی سٹرگل تھی انہوں نے کیسے ملیشیا کو ایک لو انکم سے میڈل انکم ملک میں لے گئے پھر ساؤتھ کوریا کے آپ دیکھ لیں کہ ان کا جنرل پاکست تھا اس نے اٹھا کے کوریا کو کدھر سے کدھر لے گئے ان کی سب چائنہ کا آپ سٹیڈی کر لیں دیکھیں مسئلہ ہمارا کیا ہمارا مسئلہ شروع ہوا ایک تو جب ملیٹری گورنمنٹ کرتی ہے تو وہ بدقسمتی سے ان کو اداروں کو کمزور کر کے گورنمنٹ پہ آنا پڑتا ہے عدلیہ کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے باقی اداروں پہ کنٹرول اپنے نیچے لانا پڑتا ہے تو وہ وہ جس طرح حکومت کرتی ہیں وہ پھر اپنے آپ کو جب جسٹیفائی کرتا ہے کہ نہیں ہم ڈیموکرات بھی ہیں پھر ایک مصنوعی ڈیموکریسی بھی آتی ہے وہ بڑا نقصان پچھاتی ہے لیکن جو ہمارے یہ جو انیس سو اٹھاسی کے بعد جو پولٹیکل لیڈرز آئے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اداروں کو مضبوط کرنے کہ انہوں نے بھی کمزور کر دیئے اور پھر کیونکہ انہوں نے پیسہ بنا لیا اب ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ جو پیسہ بنا کے باہر لے کے گئے ہوئے ہیں اس پیسے کو بچانا کیسے ہے پہلے انہوں نے نقصان پچھا ہے پیسہ بنا کے اب یہ نقصان پچھا رہے ہیں اس پیسے کو بچانے کے لیے تو یہ سارا بلیک میل یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب ان کو تو اگر ان کو معیشت کی پرواہ ہوتی تو آج تو ان کو ہمیں مبارکیں دینی چاہیے تھی کیونکہ یہ جو فگرز ہیں میں اس کے بعد صرف ایک منٹ ہماد کو کہوں گا کہ آپ کو بتائیں کہ کیسے ہم آئے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ یہ سارا خودی جس طرح وہ اساقڈار بنا دیتا تھا کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے اور وہ فگرز کو چینج کرتا تھا ہم نے یہ کہیں جب صفر اشاریہ پانچ ہماری گروت ریٹ تھی تو تب کیوں نہیں ہم نے چینج کی تب تو کوئی نہیں کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے گروت ریٹ تو یہ وہ بالکل میں آپ کو یقین دلاؤں گا کہ میں کبھی مانتا ہی نہیں ہوں کہ ہم جھوٹ لوگوں سے بول کے اپنی تعریف کروائیں میں اب یہ ہماد کو کہوں گا آپ کو بتائیں لیکن اس سے پہلے مسئلہ اب یہ آگیا ان کا کہ یہ آپ گھبرا گئے ہیں کہ ملک اب اوپر جانے شروع ہو گیا انہوں نے سب کو کہا ہوا تھا کہ یہ آج گیا تو کل گیا تو حکومت چھ مینے میں گئی پانچ مینے میں گئی ڈیسیمبر میں گئی جب حکومت نہیں گئی اور انہوں نے کہا جی یہ ناہل ہیں معیشت تباہ کر دی اب ان کے مقابلے میں جو یہ چھوڑ کے گئے تھے اور اللہ کا شکر ہے آج جہدر ہم کھڑے ہیں میں صرف ایک آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں انہوں نے جو ہمیں کرزہ دے کے گئے تھے جس کی جو بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ کو دیکھنا یہ ذرا ایک غور سے دیکھ لیں گے یہ دوزار سولہ سے پاکستان کا کرزہ دیکھیں کہ یہ جو بیرونی ملکمارہ کرزہ ہے یہ جو ڈالرز ہم باہر سے جو 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 اصل وزن پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے یہ شروع ہوا ہے دوزار سولہ سے یہ کرزہ جانا شروع ہوا ہے یہ جب ہم آئے ہیں دوزار اٹھارہ انیس پہ یہ کیونکہ کرزہ لینا پڑتا تھا کس نے دیرے آج یہ یہ یہاں پہنچ گیا ہے یہ ذرا دیکھیں کہ یہ آج سب سے کم کرزہ لیا ہے ہم نے کتنے سالوں کے بعد یہ ذرا دیکھ لیں اس کا مطلب کہ جو بیرونی ہم نے وہ گورنمنٹ آئی ہے جس نے اپنے کرزے واپس کی ہیں اور ہمیں آپ کرزے لینے کی کم سے کم ضرورت پڑھ رہی ہے اور اس لیے یہ ذرا سارے گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ جی یہ کسی طرح آپ تو گورنمنٹ آپ پھر سے کٹھے ہو جاؤ کسی طرح گورنمنٹ کو گراد ہو لیکن یہ بہرحال کامیاب نہیں ہوگے میں چاہوں گا کہ احمد آپ پلیز صرف تاکہ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ یہ جو گروت ریٹ آئی ہے تقریباً چار فیصد یہ کس کے اوپر بیس کی گئی ہے تو احمد پلیز بتائیں شکریہ وزیراعظم صاحب یہ جو ہمارا نیشنل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے یہ اقوام متحدہ کا سسٹم ہے چھبیس ایجنسیز اس کے اندر اپنا ڈیٹا فیڈ کرتی ہیں حکومت کی اور اس کے چوبیس سب سیکٹرز ہیں جن کا تمام کے گروت کے جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے میں صرف یہ بنیادی طور پر بتانا چاہوں گا کہ ماضی کے اندر جو ڈیٹا منیپلیشن ہوتی تھی اور جن سیکٹر سے ہوتی تھی جن کا ویریفائیبل ڈیٹا نہیں ہوتا تھا یا اندازے کی بنیاد پر ہوتا تھا جیسے لائف سٹاک ہماری گروت ان پر منصر نہیں ہے ہماری انڈسٹری کا ڈیٹا اس میں دکھا رہے ہیں کہ ساڑھے تین فیصد گروہ کر رہی ہے ایگری کلچر دو اشاریہ سات فیصد کر رہا ہے اور سروسز جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس جا کے بکھتے ہیں وہ چار اشاریہ چار فیصد کر رہا ہے انڈسٹری کے اندر جو لارج سکیل کی سنت ہے وہ نو فیصد پہ ہم نے گروت شو کی ہے حالانکہ مبسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آپ نے کم شو کی ہے جب فائنل ڈیٹا آئے گا تین کوارٹرز کا بھی تو یہ چودہ فیصد پہ چلا جائے گا اور یہ کوئی ایسی تاجب والی بات نہیں سمنٹ کی سیل جو ہے وہ مارچ میں تاریخ کی بلندترین سطح پہ ہوئی فٹلائزر کی سیل آپ دیکھ لیں آٹوموبیلز کی سیل اور موٹر سائیکلز کی سیل جو ہے وہ تاریخ کی بلندترین سطح پہ ہو رہی ہے یوریا سب سے زیادہ بکرا ہے ہاؤزنگ انس کنسٹرکشن میں جو میرے سامنے فگرز ہیں ساڑھے آٹھ فیصد گروت ہے زراعت میں آپ بتا چکے ہیں کہ ریکارڈ ہماری گندم کی ہوئی ہے کاشت اور سیل اور گنے کی بھی سب سے زیادہ ہوئی ہے مکہی کی سب سے زیادہ ہوئی ہے تو یہ کوئی ایسی ان ہونی چیز نہیں اور مبسرین کا یہ خیال ہے کہ جب آخری کورٹر کا ڈیٹا آئے گا تو یہ تین اشاریہ نو چار فیصد سے بڑھ کے شاید چار اشاریہ تین یا چار اشاریہ چار پہ چلا جائے آپ نے ایک اور اس کے ساتھ بات کی کہ کیونکہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کا جو دیفیسٹ ہے وہ یہ گروت جو ہے یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا امپورٹ کھول کے گروت بڑھا دیتے تھے ہمارا سترہ سال کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر شو ہو رہا ہے تقریباً آٹھ سو ملین ڈالر اور ابھی آپ نے جو سب سے زیادہ جو زبردست چیز دکھائی وہ یہ کہ جو بیرونی کرزے بڑھنے کی رفتار ہے جب ہم آئے تھے تو یارہ عرب ڈالر سالانہ اس کے اندر انکریز آ رہا تھا اور اب آپ نے گراف میں دکھایا کہ اس سال وہ صرف ساڑھے تین عرب ڈالر کے قریب ہوئے گا جو کیونکہ ہمارے خسارے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں بیرونی کرزہ بھی اس کو فائنانس کرنے کے لیے کام لینا پڑھ رہا ہے تو یہ صرف ہماری یہ نہیں کہ ہماری گروت پڑھ رہی ہے اس کی جو کالٹی ہے یعنی کہ یہ وہ گروت ہے جو خساروں کے سر پہ نہیں ہے جو کرزوں کے سر پہ نہیں ہے اور جو امپورٹس کے سر پہ نہیں ہو رہی تو یہ سب سے زیادہ ریمارکبل چیز ہے میں اس ایک اور آپ سب کو یہ ایک اور چیز دکھا دوں یہ کرنٹ اکاؤنٹ یہ ذرا فگر دیکھ لیں یہ شروع دوزار دوزار گیارہ کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ یہ یعنی سرپلس پہ تھا یعنی ہمارا خسارہ نہیں تھا یہ دوزار گیارہ ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ بڑھتا گیا ہے اور جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے دوزار اٹھارہ میں یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا اٹھارہ اٹھارہ انشاریہ دو فیصد اپارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارہ تھا اب یہ دیکھیں کہ یہ دوزار گیارہ کے بعد یہ پہلی دفعہ یہ سرپلس پہ گیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اس کا مطلب کہ جو حماد نے سب سے بڑی بات کی کہ دیکھیں گروت تو تب بھی ہو ستی ہے آپ جیل بنانے شروع ہو جائیں سارے ملک میں تو گروت اوپر چلی ساٹھ ہرب ڈالر کی امپورٹ کر کے گروت اوپر کر دیں وہ تو ملک کرائسس میں چلا جائے گا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جائے گا روپیہ گرنا شروع ہو جائے گا لہٰذا یہ جو گروت ہے یہ گروت یہی نہیں کہ یہ انشاءاللہ چار فیصد سے اوپر جائے گی ساڑھے چار فیصد ہمارا اندازہ جائے گی لیکن یہ وہ گروت ہے جو ملک کو فائدہ پچائے گی یعنی یہ آگے جا کے کرائسس پہ نہیں لے جائے گا یہ وہ گروت ہے اس کی کوالٹی ایسی ہے کہ انشاءاللہ ملک آپ دیکھیں گے کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہا اور آپ اس کو آگے بڑھتے جا گئے جی حباد پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ دھائی سال پہلے آئے تھے تو آپ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا پاکستان بیورو سٹیٹسٹکس جہاں پہ یہ ایکاؤنٹس کمپائل ہوتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ان کو وزارت خزانہ سے نکال کے ان کو دوسری وزارت پلیننگ میں ڈال دیا گیا تھا تاکہ وزارت خزانہ کسی طریقے سے اس پہ اثر انداز نہ ہو سکے جس طرح آپ نے کرکٹ میں نیوٹرل امپائلز کی ابتدا کی تھی اسی طرح آپ نے پاکستان میں بنیاد رکھی انڈیپینڈنٹ سٹیٹسٹکس کی جی اس وقت ہم ایک وقفے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے سافت آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر پروگرام کے اگلے کالر پہ جانے سے پہلے پرائمیسیس آپ سوشل میڈیا پر کچھ سوالات آ رہے ہیں اگری کلچر کے حوارے سے بات کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کیا ریفارمز آپ لے کے آ رہے ہیں اور کس طرح سے اگری کلچر سیکٹر میں پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا دیکھیں اور اپنی قوم کے لیے کہ ہمیں اس وقت دنیاوں کو اناج بیچنا چاہیے تھا ہمارے اللہ نے جو زمین دیا ہمیں اور جتنا بھی پانی دیا ہے اس کو بھی ہم صحیح استعمال کر لیں اور سورج ہے تین چیزیں چاہیے نا زمین چاہیے پانی چاہیے اور سورج چاہیے اگری کلچر کے لیے تو ہمارے پاس تو اللہ نے تینوں چیزیں دی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے ہمیں پانی یہ ڈیمز کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ہمیں پانی کے ریزورز بنائیں گے تو اور زیادہ پانی دیں گے اور علاقہ لے آئیں گے کاشت کے نیچے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے توجہ ہی نہیں دی اگری کلچر کے اوپر اور ہم نے کسانوں کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کی دنیا آگے نکل گئی دنیا اسی طرح کی زمین اگر ان کو ملے اور سورج اور پانی ملے تو وہ دو یوں تین تین گناہ زیادہ پیداوار ہے ان کی جو لائف سٹوک ہیں ان کی جو گائیں ہیں وہ ہمارے سے چھے گناہ زیادہ دودھ دیتی ہیں تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا یہ دنیا کے اندر سب ہمیں پتہ ہے یہ ساری چیزیں ایکسپیرمنٹ ہوتی ہیں پھر سیڈ ڈیولپنٹ کے آپ بیچ صحیح دیں لوگوں کو تو وہ سارا وقت ریسرچ ہو رہی چاہیے ہماری جو ریسرچ انسٹیوٹ سی وہ بھی نیچے چلے گئی تو یہ سارا کچھ اب ریوائیڈ کیا جا رہا ہے لیکن ہم نے جو سب سے پہلے کام کیا کہ ہم نے کسانوں کا جو جو پہلے جو گنے کے اوپر ان کو پیسے ملتے تھے ہم نے قانون بنایا کہ ان کو فوری طور پر پیسے دیے جائے اور دوسری چیز ان کو پورا پیسہ ملے کیونکہ وہ جو کسانوں کو پیسہ ملتا جو شگر ملز پیسہ دیتی تھی سب سے طاقت پر لوگ شگر ملز ان کے پاس تھی تو ان کے کوئی نہ ان کو حکومت کچھ کہتی تھی نہ ان کو وہ کین کمیشنر سب ڈرتے تھے بلکہ کئیوں کو تو پی رولز پہ تھے ان کی تنخائیں لگائی ہوئی تھی انہوں نے تو ان کو کچھ کہتا کوئی کچھ نہیں تھا پھر انہوں نے وہ کارٹیلز بنائے ہوا تھا کامپیٹیشن کمیشن کے اندر رینی کے اتنا ہی طاقت تھی ان کی کہ وہ بھی کچھ نہیں کرتی تھی ان کو تو یہ قیمتیں اوپر خود ہی فیصلہ کرتے تھے قیمت کتنی ہے تو لوگوں کے اوپر قیمتیں بھی اوپر پھر سٹا سٹا کھیلا جاتا تھا یعنی چینی بن چکی ہے اور اس کے اوپر سٹا کھیلا جا رہا ہے وہ چینی کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ ہماری گورنمنڈ نے آکے پہلی دفعہ اس کے اوپر ان کو قانون کے نیچے لانے کی کوشش کی ہے اس میں جو کسانوں کو پیسہ ملا پہلی دفعہ کسانوں کو پورا پیسہ بھی ملا اور ٹائم پر پیسہ ملا جب کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پر لگایا جب زمین پر لگایا تو آپ کے سامنے میں صرف یہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ریکارڈ فصلے ہوئی ہیں اس باری پاکستان کی یعنی یہ کوئی بھی یہ امید نہیں لگا رہا تھا کہ پاکستان جتنی جو ہماری فصلوں کی پیداوار ہوئی ہے وہ گندم کی آٹھ اشاریہ ایک بڑی چاول مونگی یعنی تیرہ اشاریہ چھ فیصد شگر کین چینی بائیس فیصد اور چھلی سات اشاریہ چار فیصد یہ جو بڑی ہیں اس سے اس سے کیا ہوا کہ اس سے مزید اور کسانوں کو پیسہ آیا کیونکہ ان کی بھی کبھی قیمتیں ان کو نہیں ملی جو پہلی دفعہ ملی لیکن یہ ابھی شروعات ہے انشاءاللہ جو آگے اب ہم پالسیز لے کے آ رہے ہیں اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہم نے مزید ان کی کیسے مدد کرنی ہے ٹیکنالوجیز نہیں لے کے آنی ہے بیج ڈیولپ کرنا ہے اور پھر ایک اور چیز جو ابھی میں مہنگائی کے اوپر الیدہ بات کروں گا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کسان مثل سبزیاں اگاتا ہے جو اپنی پیداوار بھی اگاتا ہے اس میں اس کو کتنا پیسہ ملتا ہے اور جب وہ پیسہ پہنچتا ہے دکانوں میں شہروں میں اس میں اتنا زیادہ فرق ہے یعنی جو محنت کر رہے ہیں اس کو بالکل کم پیسہ مل رہے ہیں بیچ میں جو میڈل مین یا آرتی کہہ دیں وہ تین تین چار چار گنا زیادہ وہ پیسہ کمار ہے اور مہنگی چیزیں مل رہی ہیں شہروں کے اندر تو اب ہم کرنے کیا لگے ہیں اور یہ چائنیز نے ہم نے ادھر دیکھا تھا جا کے ہم کرنے کیا لگے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی کسان اور اس کو سیدھا پچھا رہے ہیں ریٹیل پہ جو چائنہ میں ہوتا ہے اور اس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک ورچول مارکٹس بنا رہے ہیں اور ایک وہ اور ایک پھر سٹورج جب کسان کو اس کو مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی چیزیں سستی بیچتا ہے کیونکہ وہ خراب ہونی ہوتی ہیں اس کے لئے سٹورج چاہیے ہیں ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ آٹھ سو نو سو نو سو نئی سٹورج فسیلٹیز بنا رہے ہیں پاکستان میں تاکہ کسانوں ان کو چیز بھی رکھ سکے اور ٹائم پر بیچے تاکہ ان کو قیمت ملے اور پھر ٹرانسپورٹیشن کے اوپر بھی میند کریں جو چائنیز نے کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن ایسی ہو کہ ان کی فصلے فروٹ پھالا اور یہ جو سبزیاں زائیہ نہ ہو اور اس کے لئے یہ بڑا ضروری ہے کہ سٹورج بھی ہو ٹرانسپورٹیشن بھی ہو ہمارا کئی انتازہ لگا جاتا ہے کہ تیس فیصد ہمارا پھل زائیہ ہو جاتا ہے تیس فیصد سبزیاں زائیہ ہو جاتی ہیں اور اور اس کے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ فوڈ پروسسنگ یعنی ہم وہ چھوٹے چھوٹے فروڈ پروسسنگ لگانے لگے ہیں اس کے لئے ہم کرزے بھی دیں گے بڑے بڑے سستے تاکہ یہ میکسمن بینیفٹ کسان کو ملے جتنا کسان کو فائدہ ہوگا اتنا زیادہ وہ پیسہ اپنی زمین پر لگائے اتنی زیادہ پیداوار بڑھے گی جی اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں تباستر پیٹل بات کر رہی ہوں لاہور جی جی آپ کا کیا سوال ہے پرائیم سٹر صاحب سے جی پرسٹ اپ آل میں آپ کی گوڈ ایپٹس پر شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ اس مشکل رکھ میں آپ جی ایسا میڈر ہمارے لیے اللہ تعالی کی بہت بڑی بلیسنگ ہے باقی میرا پسٹن جو ہے وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پر ریلیٹڈ ہے آپ کی حکومت جو ہیلتھ سسٹم میں ریپانس لے کر آ رہے ہیں وہ بہت اچھی لیکن اس میں جو ہیلتھ کارٹ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ واقعی میں جو ہے وہ اپلیکیبل ہے کیونکہ ہسپٹلز میں جب عوام یہ لے کر جاتے ہیں تو اس کو وہ ریپانس نہیں دیا جا میں پہلے میں کیونکہ ابھی پنجاب میں عادت بھی پڑی کیونکہ یہ سب سے پہلے ہیلتھ کارٹ ہم نے پختون خواہ میں لے کے آئے تھے تو وہاں اب لوگوں کو سمجھ آگئے ہیلتھ کارٹ کیا ہے تو میں صرف آپ کو یہ پختون خواہ کا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو صرف فسیلٹی کا فائدہ اٹھایا ہے ہیلتھ کارٹ کا پختون خواہ کے اندر وہ دس عرب روپیہ ہے یعنی دس عرب روپیہ کی فسیلٹی ہیلتھ کارٹ پہ وہ یوٹلائز کر سکیں کیونکہ وہ لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے یہ کسی کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہیلتھ کارٹ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے مطلب یہ کہ آپ کے پاس پختون خواہ میں دس لاکھ روپیہ ایک ہیلتھ انشورنس ایک خاندان کو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ ہسپٹل میں جا کے دس لاکھ روپیہ تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں پنجاب نے ابھی تک دو ڈیویجنز میں کر دیا ہے سائیوال اور ڈی جی خان دو ڈیویجنز میں انہوں نے سب کو ہیلتھ کارٹ دے دیا ہے اور وہ سال کے انڈ تک سارے پنجاب کے زلوں کے اندر یہ ہیلتھ کارٹ پہنچ جائے گا اس سال کے انڈ تک اور اس سے انہوں نے سات لاکھ تیس ہزار روپیہ ہر ہیلتھ کارٹ پہ رکھا ہے لیکن اگر مزید اور ضرورت پڑے ہسپٹل میں تو تین لاکھ تک اور وہ دیں گے پنجاب کا اعمال میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنی قوم کو بھی کہ دیکھیں میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں غریب آدمی کو اگر گھر میں بیماری ہو اس کو یہ خوف نہ ہو کہ میں اگر ہسپٹل جاؤں گا تو میرے پس پیسہ نہیں ہوگا اور اس سے بڑی بڑے یعنی وہ بیماری بڑتی جاتی ہے کیونکہ ان کا بس پیسہ نہیں ہوتا وہ پھر علاج نہیں کرواتے ہیں یا آپ وہ ڈرتے ہیں کہ جی بچے یعنی غریب خاندان رہ رہے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ بچوں سے پیسہ بڑے جو ہوتے ہیں یعنی یہ بڑا ایک مجھے پتہ ہے اس سے بڑا عذاب ہے نہیں کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو شاکت خانم بنایا اس لیے تھا کہ غریب آدمی کو جب کینسر تھی مجھے خیال ہی آیا کہ ہم پیسے والے لوگوں کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے تو وہ بچارے غریب خاندان میں جو سب سے مہنگا علاج ہے وہ کینسر کا ہے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی تو دیکھیں یہ صرف یہ ہیلتھ کارڈ نہیں ہے یہ ایک ہیلتھ سسٹم ہے یہ ہیلتھ کارڈ ہیلتھ سسٹم ہے اور وہ کیسے گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم سارے ملک میں ہاسپیلز کا جالب گورنمنٹ ہاسپیلز کا جالب بچا سکیں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے اگزسٹنگ ہاسپیلز بھی ہیں وہ بھی آپ جب بڑے شہروں سے باہر جاتے ہیں تو ان کے اندر بھی ڈاکٹرز نہیں جاتے ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی لگی ہوتی ہیں لیکن وہ جاتے نہیں ہیں اور بی ایچ یوز جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہے وہ زیادہ تار خالی پڑے رہتے ہیں کیونکہ وہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ پڑے شہروں سے اس لیے نہیں جاتے کہ بچےوں کے سکول ہوتے ہیں جو بھی پرابلمز لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر آئے پرائیوٹ سیکٹر کیوں نہیں آتا وہ اس لیے نہیں آتا کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر دہات میں ہسپنٹ لگائیں گے لوگ پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ کدھر سے بنائیں گے تو کوئی خیرات میں تو نہیں ہسپنٹ بنائے گا ایسے بھی بنتے ہیں لیکن زیادہ تار تو لوگ اس لیے بنائیں گے کہ ان کو بھی کوئی پیسہ بنافع ہو تو ہیلتھ کارڈ ایک ایسی چیز آگئی ہے کہ وہ سارے غریب لوگوں کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا کوئی بھی کسی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ دے کے ہیلتھ انشورنس دے کے اس کی وجہ سے پرائیوٹ سیکٹر آئے گا اب پرائیوٹ سیکٹر کے لیے اس بجٹ کے اندر ہم کیا کرنے لگے ہیں جتنی بھی ہیلتھ ایکوپنٹ ہے یعنی ہسپنٹ کے لیے جو بھی ایکوپنٹ آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں نہیں بنتی وہ ڈیوٹی فری ہوگی کسی قسم کا ہم اس کے اوپر ٹیکس ری چارج کریں گے اور پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اکاف کی زمینیں ہیں اور جو یہ ایویکیو ٹرسٹ کی زمینیں ہیں جن کے اوپر قبضے ہوتے رہتے ہیں ریلوے کی بھی کئی زمین ہیں ان کے اوپر ہم ہسپنٹ کو بڑے سستے داموں پہ ان کو زمین دیں گے تاکہ ہسپنٹ وہ اصل میں تیز زمینوں کی مہنگی ہے کہ وہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم ہسپنٹ بھی بنائیں اور اس کے پر پھر اتنا خرچ بھی کریں اور پھر کیسے نفع بھی کیسے بنے گا لہٰذا ان کو سستی زمینیں دیں گے سستی زمینیں ڈیوٹی فری ایکوپنٹ اور ہیلتھ کارڈ یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ہسپنٹ کا پرائیوٹ ہسپنٹ کا جال پہر جائے گا اور وہ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہوگا بہت شکریہ پرائیوٹ سسٹم وری تفصیل سے آپ نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے آگاہ کیا ایک اور بات ہے کہ جو آپ کا شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے بہت سے لوگ انفیوز رہتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ ہے کہاں تو آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے جو آپ ہسپنٹ لے کے جائیں گے تو اسی سے آپ کو یہ فسلٹی ملے کے پرگرام کے پختون خواہ میں ابھی پنجاب میں ہے کیونکہ جب تک سارے پنجاب میں نہیں پہنچتا تو ابھی ابھی صرف دو ڈیویجن ہوئے ہیں لیکن پختون خواہ کے اندر جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے جی پروگرام کے اگلے کالر اسلام علیکم آپ کی کالسکل سلسلہ جاری ہے نمبر آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے صفر پانچ ایک نو دو دو چار نو صفر صفر جی اسلام علیکم ہیلو جی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی محمد شہداد بات کر رہا ہوں چیشہ وطنی سے جی جی میرا وزیران صاحب سے سوال ہے کہ جو معاشی اشاری ہے اور مسئولات میں بہتری آئی ہے اور ایف بی آر کی وجہ سے ریکارڈ اس میں ریکارڈ وصولی میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے تو آپ نے اپنے وزیران صاحب نے اپنے ٹیم کو مبارک بات کی دی ہے لیکن جو غیر جانب دار تجلیا نگار ہیں اور سیاسی جو اپوزیشن والے ہیں یہ تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ماننے رہے اس بات کو کیا ہمیں یہ وصولات جو ہیں یہ عارضی تو نہیں ہے یا ہمیں پھر اس سے آئی ایم کے پاس جانا پڑے گا کیا ماننے کے لیے مانتے نہیں ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ دو فرق چیزیں ہیں ماننا چاہتے نہیں ہیں اچھا میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں پہلے تو ایف بی آر کا میں کہہ دوں یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہوا ہے ریکارڈ کلیکشن ہے کبھی ہمارے ملک میں چار ہزار ارب روپے سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا اور یاد رکھیں یہ کرونا کا کافی نقصان ہوا ہے ہمیں کیا ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے نقصان ہوا ہے وہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے اور میں اپنی ان سی او سی ٹیم جو ہماری جس نے بڑا ڈیٹا بیسٹ انیلیسز کیا اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کا ہمیں گائیڈ کیا سارے ملک میں ہر چیز دیکھ کے جو ہم نے وہ سائنٹیفکلی ہم نے جو فیصلے کیے اللہ کا کرم ہے کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان سب سے بہترین طریقے سے نکلا ہے کرونا میں لیکن ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا لوگ ڈاؤن سے جو غربت بڑھتی ہے جو ہندوستان میں آج حال ہے اور دنیا میں بھی ہم نے کافی طور اپنے لوگوں کو اس سے ان کی حفاظت کی ان کو بچایا اس سے اب اس کے باوجود اگر ہماری آج ٹیکس کلیکشن اور میں ایگزیکٹ فگر ابھی آ رہا ہے اور ایک دو دن اور بھی آ وہ مجھے ایف بی آر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بھی بڑھ رہے ہیں تیزی سے لیکن چار ہزار ایک سو ترتالیس ارب روپے کا اب تک ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے یہ ریکارڈ ہے اور میرا ایمان ہے کہ جس وقت ہمارا ایک آٹومیشن پہ جا رہی ہے وہ اس کے اوپر بڑی دیر سے دھائی سال سے لگے ہوئے تھے یعنی کمپیوٹرائز کریں ساری ٹیکس کلیکشن یعنی ٹیکس کلیکٹر کا اور عوام کا کانٹیکٹ نہ ہو صرف ایک آٹومیشن کے ذریعے ہو جو کہ ایڈوانس دنیا میں ہو چکا ہے بدقسمتی سے آپ تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں لیکن آٹومیشن ہونے نہیں دی میں یہ ہوئی نہیں ہونے نہیں دی کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں جنہوں نے ایک کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ چاہتے نہیں ہے یہ ہو مثلا یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی آٹومیشن کی وہ اندر سے لوگ اس کو کوئی کیس کر کے اسٹی آرڈر لے لیتے تھے تو اب مجھے یہ شورٹی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ یہ جولائی آگسٹ کے اندر آٹومیشن پہ چلے جائے گا اگر آٹومیشن ہوگی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آ گیا یعنی ہمارا یہ جو بڑا آف آف بکس پہ ایسا بکتا ہے یعنی بلیک میں جو پورا شو نہیں کرتے کہ مثلا اگر سو یونٹس پروڈیوس کیے ہیں تو وہ صرف دکھاتے ہیں ساٹھ ہوئے یا چالیس ہوئے یا کئی کم بھی کئی تو بالکل ہی نہیں بتاتے اور باقی وہ سارا بلیک میں یعنی ٹیکس اس کے پر دیتے نہیں ہیں یہ جو ہمارا نیا آٹومیشن سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہوگا اس سے سب کچھ واضح ہو جائے گا اور میرا یہ معنی ہے کہ اس سے ہماری ٹیکس کلیکشن اور بہت اوپر چلی جائے گی جیسے ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے گی آپ دیکھیں گے یہ جو کرزوں کا بوجہ یہ کم ہوتا جائے گا اور ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہوگا خرچ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے اوپر جی یہاں پہ ہم وقفہ لیتے ہیں ہیڈ لائنز کا ٹائم ہے اس کے بعد پھر اب واپس آتے ہیں آپ کالز کر رہے ہیں نور آپ کس کی ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں کون جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں سادیہ سہار بات کر رہی ہوں سیال پھر سے جی 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 میں یہ امساہی سے بات کرنا چاہتا ہوں جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں جی پرامیسٹر صاحب میرا بچہ پانچ سال کا ہے جسے ٹیلی فین میں آئے میں اس کے علاج کے لیے احساس پروگرام پر ڈی اپلائی کر چکی ہوں مگر اس کا رپلائی میں جانے کا بائے میرے بچے کو علاج کے لیے امیدیئر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے میں اپنا گولڈ سے کر چکی ہوں دو دفعہ کراشی جا چکی ہوں مگر اتنا ایکسپنسیو علاج میں آفوز نہیں کر سکتی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز میرے بچے کے ٹریٹمنٹ کے لیے میری ہیلپ کریں یہ تھیلسیمیا کا بلکل آپ ٹھیک کہتی ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ماں باپ کے لیے بچوں کے لیے تو ہے ہی لیکن ماں باپ کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور مجھے اس کا پورا ایکسپیرنس ہے تو انشاءاللہ میں آپ کا نوٹ کر لیں گے آپ کو جو بھی ہم کر سکے کریں گے آپ کے لیے جی پرائیم نیسٹ صاحب اس سے ملتا جلتا ہے ایک بہت سوال آیا انہوں نے بھی بتایا کیسے کابو پائیں گے مہنگائی جو ہے اس سے ہمارے بہت برے حالات ہیں اور ہمیں آپ میں امید تو نظر آتی ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی میں اپنی قوم کے سامنے پہلے بھی اس کے بار بار جواب دے چکھوں دیکھیں یہ مجھے سب زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے مہنگائی کے اوپر اور مہنگائی خاص طور پر ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے گھی ہے آٹا ہے چینی ہے آہ ڈالے ہیں یعنی یہ کام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں جو کہ مزدور ہیں اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیانہ رکھ سکے وہ سیولائز قوم نہیں ہوتی میں کبھی بھی قوم کو اگر آپ نے جائزہ لینا ہونا کہ قوم کتنی سیولائز ہیں محضب معاشرہ کیا ہے تو جتنی اس پہ زیادہ انسانیت ہوتی ہے کبھی بھی آپ ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں تو میرے لیے یہ سب سے بڑا را ہے کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے اور خاص طور پر یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پر لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو اگریکلچر ہے ذریعی اصلاعات سہی کریں کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کام کھانے پینے کی چیزوں کی کام ہوتی جائے گی اور اس کے لیے جو ہم آپ کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں یہ بڑی خاص چیز ہے ہمارا جو تقریباً پینسٹھ فیصد کسان ہے وہ پانچ ہکر کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے تو چائنہ نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ یہ اپنی زمین پہ پیسہ خرد کر سکیں پیداوار بڑھا سکیں تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں ٹرین ورکرز پرائیوٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے یہ چھوٹے کسانوں کو پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد ان کو سبسڈائز ان کو کم خرچوں پر کھا دیں دے گا ان کو کریڈٹ دے گا جو ابھی وہ آرتی کے پاس جانا پڑتا ہے بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائی ہیں یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نیچے آ جائیں گے اگر ہم گندم کی پیداوار دس پسند بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسے آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے تو میں لیکن آپ کو دو تین وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی چالیس لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی باہر گندم زیادہ مہنگی تھی اور میں جب جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو دوسری چیز یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل یعنی جو جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس میں ایک سٹورج الہدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں ٹرانسپورٹیشن ہے پھر وہ ڈائریکٹ یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنیں وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملیں شہر میں لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے اور اس ادھر کیا ہوا ہے جون سے جون بیس سے لے کے میں اس سال کی میں تک یعنی پچھلی جون سے لے کے اس میں تک تقریبا ایک سال میں تیل کی قیمت سو فیصد بڑھ گئی یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریبا چونتیس روپائے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریبا ستاسٹ روپائے کا تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے اگر ہم تیل بھی سو فید پٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ بہنگی ہر چیز بہنگی ہو جانی تھی ہم نے صرف گیارہ اشاریہ اٹھارہ فیصد تیل بڑھایا ہے جبکہ دنیا میں وہ سو فیصد بڑھا ہے ایک سال میں پھر پام آئل یہ جو گھی بہنگا ہو گیا ہے گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم بھائر سے سارا ہمارا پام آئل پتہ نہیں ساڑھے چار عرب یا ساڑھے پانچ عرب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے سستاسٹ نہیں نہیں ستر فیصد ستر فیصد پام آئل بڑھا ہے دنیا میں پاکستان میں ہم نے صرف ستائیس فیصد بڑھایا ہے پھر یوریا اور ڈی اے پی یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں وہ چہتر فیصد دنیا میں بڑھا ہے اسی اسی وقت میں ہم نے صرف سولہ فیصد بڑھایا ہے کوشش پوری کیا ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑھے اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنیں کیونکہ ہمارے پاس فوسفیٹ ہے ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں اب تک اپورٹ کرتے رہے ہیں ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بین کے اوپر ہم پام آئل کا کریں اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشن نہ پڑے زیتون زیتون سارے اس وقت پختون خواہ اور بلوجستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیتون کا انقلاب آ جائے یعنی جتی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہے کڑو درست لگایا ہم نے اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے اور بھی اس کے مجھے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دلوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں جی آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہے ایک چیز آپ سے درخواست یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ کال کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کال نہیں ملتی وقت کم ہوتا ہے آج ہم نے یہ کیا ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ آپ کال کر سکتے ہیں ہماری یہاں پہ پی ایم آفیس کی جو ٹیم ہے وہ موجود ہوگی اور آپ کی جو بھی شکایات ہوں گے آپ کی جی کنسرنز ہوں گے ان کو وہ نوٹ کر لیں گے اور پھر آپ کو کال بیک کریں گے اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم میں وحید احمد بات کر رہا ہوں اور میں ابھی موجود ہوں اور میرا تابق اور باہت ساتھ کون ایکسپورٹر انسٹویشن سے اور ہم سب سے علم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے دو ہزار اندیس سو بیس میں ساڑھ بارہ پرسن انگریز کی ہے اور اس اللہ تعالیٰ آپ نے ایکسپورٹ کا ریکارڈ ٹائم کیا ہے بات یہ کہ یہ باتیں ہیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ابھی میں بات بھی سکتا تھا ہونیبل پرائم منسٹر صاحب کی کہ جب تک ہم ہیل نہیں بڑھائیں گے تو ہماری مہنگائی کم نہیں ہوگی اگر ہیل بڑھے گی تو ہماری پورٹ بھی بڑھے گی اور ہماری لوکل جو پرائسیں وہ بھی کم ہو تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو ہارڈی کلچر دس سال کا پلین بنایا ہے جس ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پورٹ آج سات سو تیس ملین ڈالر کی ہے اس کو کس طریقے سے دو سال میں ایک عرب پانس سال میں دھائی عرب اور دس سال میں کس سال میں چھے عرب آپ لوگوں کو جوپ جنریشن بھی ادھر ہوگی جتنا ایگری کلچر میں اپورچنٹی ہے جوپ جنریشن میں دوسرے سکٹر میں نہیں ہے تو ابھی ہمیں تو لگ رہے کہ ہم ایک سپورٹ بڑھڑا ہے مگر ہماری فروٹ اینڈ ویڈیٹیبل کی باسکٹ بہت چھوٹی ہے ہمیں پروڈکٹ ڈیویلپ کرنا پڑے گا اور اس سے کیا ہوگا ہماری ہیل جب بڑے گی میں آپ کو دسال دیکھوں اگر پاکستان میں ایک اکڑ میں ہم ساڑھے تین تن نکال دیں دنیا پندرہ سے پیس تن نکال رہی ہے ایک جو ہے ایک اکڑ میں جو ہم اپنا ایک ایک تن نکال دیں دنیا اس میں دفت تن نکال دیں ہم فکر دنیا سے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی ریسٹیشن ڈیویلیمنٹ کو فوکس کریں اور نیو ورائٹیز پہ کام کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی باعث کروڑ عوام کو بھی کھلا سکتے ہیں اور دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں اور ہم نے اپنی کاروٹ میں دو ہزار انیس بیس میں جو ہمیں پرابلم تھے ایکسپورٹ کے اتنے بڑے اشکتے ہیں ائر لائن کے اشکتے ہیں آرڈر کے اشکتے ہیں مگر ہماری منسٹری نے مدد کر کے مسئلے حل کیے اور ہم نے اپنے ایکسپورٹ ساڑھے بارہ پرسن ایکسپورٹ پاکستان جی آپ کی جو یہ بات آپ نے کہی کہ ریسرچ کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں اور کون سے ہم ویجٹیبلز اگا سکتے ہیں آپ دیکھیں نا زتون ہے اب یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتی کہ ہمارے ملک میں جتنی زتون کی پوٹینشل ہے ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ بہترین آئل ہے زتون کا جو تیل ہے وہ مہنگا سب سے زیادہ ہے تو اب ایک دم فیصلہ پختونخواہ میں ہوا اور اب یہ ساری جگہ زتون لگنا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو تین سال کے اندر ہم اس پوزشن میں آ جائیں گے کہ زتون ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور جو سبزیوں میں جو سب سے جس کو کنگ آف ویجٹیبلز کہتے ہیں وہ ہے ایوکاڈو اب پاکستان میں بہترین جگہ ہے ایوکاڈو لگانے کی ہم میں نے اپنے گھر میں لگائے ہیں تو میں تو حیران ہوگی ہوں کہ جس طرح کی وہ ایوکاڈو ہو گئے ہیں اب ہم یہ ساری جگہ لگا سکتے ہیں وہ سب سے مہنگا پھال ہے ویلیو ایڈڈ ہے ہم یہ بیچ سکتے ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بارہ موسم ہیں بارہ کلائمیٹک زونز ہیں ہماری ہم کوئی چیز بھی اگا سکتے ہیں یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کوئی چیز امپورٹ کرنے کے مسئلہ یہ ہے ہم نے کبھی اس کے پر توجہ نہیں دی اب ہم پوری طرح ان چیزوں کے مثلا شگر بیٹ ہے یہ ایک شگر کین کو کئی جگہ پر ریپلیس کر سکتی ہے پانی بھی کم لیتی ہے کم ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے اور ہم جب گناہ ہے وہ زیادہ مہنگ ہے اس کے پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے دیوریشن لمبا ہے کبھی کسی نے اس کے پر توجہ نہیں دی انشاءاللہ ہمارا پورا کام ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو ہماری بڑھتی ہوئی عبادی ہے ان کو کھلانا ہے تو نئی نئی چیزیں لانی پڑیں گے نئی سوچ آنی پڑے گی اور پھر اس پہ ریسرچ جو آپ نے اصل بات کی کہ ہمارا اچھا بھلا ایک وقت پہ فیصلہ بات کی جو اگری کلچر یونیورسٹی تھی وہ بڑی مانی جاتی تھی اس پہ بڑا زبردست کام تھا آہستہ آہستہ ریسرچ بھی ختم ہو گئی سیڈ ڈیولیپنٹ بھی بیجوں کے اوپر بھی کام نہیں کیا ہندوستان میں وہ ساتھ والا پنجاب ہے وہاں وہ زیادہ پیداوار ہے ان کی ہماری کام ہے ہم ہندوستان والی پیداوار لے ہیں تو یہ ہم گندوں میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بھی چیزیں سو اینی وی اس کے پر انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں جی پرائی منسٹر صاحب کروا سکتے ہیں میسیجز جو بھی ہیں ادھر آفس میں جی اسلام علیکم جی والیکم احسان جی کون بات کر رہی ہیں کہاں سے میں آئیشہ بات کر رہی ہوں میں کوئٹہ سے بلانگ کرتی ہوں پرائی منسٹر امران خان سے آپ سے بات کرنی جی جی آئیشہ بولیں خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کی عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے ان کے ایون بچے بھی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ جو اقدامات کر رہے ہیں ہمیں آپ پر پورا بھروسہ ہے لیکن مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ کہیں سنوائی نہیں ہوتی ہے میں بیوہ ہوں می والدہ بھی بیوہ ہے کوئی میرا بہن بھائی نہیں ہے تین سال کا میرا بیٹا ہے پینسٹ سال کی ٹیچنگ کی کمائی سے می والدہ نے سنگل سٹوری گھر بنایا ڈی ایچی ریبر میں لہور میں اور اس کو دو ہزار انیس میں کرائے پہ ہم نے دیا وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ایس ایس پی کا بھائی تھا شیخ عمر صاحب نے میرا دو ہزار بیس میں دسمبر میں میرا قبضہ چھڑوایا اللہ تعالیٰ انہیں صحت اندرستی دے عزت دے لیکن وہ بندہ ہوں نتیجے میں مجھے پانس لاکھ کا مکروز کر کے چلا گیا شیخ عمر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ان کا مسئلہ حل کروائیں لیکن ان کی ٹرانسپر ہو گئی جو نئے سی سی پیو صاحب تھے انہوں نے بھی ہدایت کی اب وہ صرف اب تک جو ہے ہدایت ہی چل رہی ہے ایس ایس پی کے بھائی ہونے کے ناتے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میری والدہ نے اتنی ٹینشن لی کہ وہ کینسر پیشنٹ ڈائیگنوز ہو گئی ہیں میرے پاس کفن کے بھی پیسے نہیں اور میں نے بینک سے لون لے کر اپنی والدہ کا علاج کروا رہی ہو آپ مجھے بتائیں بچے کو پالو پیسے لوگوں کے دوب میں یا میں لون کے پیسے دوب کم سے کم میرے پیسے تو مجھے دلوائے میں کیا کروں اور کم سے کم سوسائٹی اتنی بڑی ہے اس کو اسیس کا پابند بنائیں کہ جساں عسکری سوسائٹی وہ رینٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے تو یہ بھی رینٹ کے معاملات دیکھیں اور کم سے کم آپ چیف جسٹس کو ہماری اپیل پہنچائیں کہ ہمیں کس بات کس ہزار دی جاتی ہے کیوں سٹیٹ دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کس بات کا سٹیٹ دیا جاتا ہے میں آپ یقین کریں کوئیٹا سے لاہور پورا ایک سال میں ہوسٹل میں خوار ہوتی رہی پورا ایک سال ایک کمرے میں ہوسٹل میں اپنی والدہ اور بچے کے ساتھ میں رہی ہوں کہ میرا گھر کی ستان چھوٹ جائے لیکن کچھ نہیں ہوتا تھا آپ کے نمائندوں کے پاس بھی مہنگئی زلیل ہوتی تھی میں جی دیکھیں یہ میں نے اپنے پچھلے تیس سال میں کتنی دفعہ اس طرح کی کہانیاں سنی ہیں اور یہ آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے جو انصاف کا نظام ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ گیا اور وہ جو انصاف ہوتا ہے میں آپ کو پہلے سمجھا دوں انصاف ہوتا کیا ہے انصاف تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقتور تو اپنے آپ کو قانون سے اوپر چاہتا ہے کہ قانون اس کے لئے ہونا یہ جو سارا مافیاز ہیں پاکستان میں جو اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ گورنمنٹ چلی جائے ان کی کیا مسئلہ کیا ہماری گورنمنٹ اور اگر یہ قانون کے اوپر رہتے ہیں تو یہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ کوئی بھی دنیا میں جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جتنے بھی ملک آگے بڑھے ہوئے ہیں کیونکہ جس کا بھی واسطہ پڑھا ہے باہر ایڈوانس سیولائز ترقی آفتہ ملکوں کو دیکھنے کا تو ان میں ایک چیز ہوتی ہے قانون کی حکمرانی کوئی قانون کے اوپر نہیں وہاں مافیاز نہیں کام کر سکتے وہاں قبضہ گروپ نہیں چل سکتا وہاں آپ کو سفارشیں نہیں چاہیے ہوتی آپ کو پرائم منیسٹر کو ٹیلی فون کر کے نہیں بتانا پڑتا کہ جی میرے گھر کے پر قبضہ ہوا ہوا ہے اور کسی طاقتوار نے اور ہم ہیں بھی اور اگر کوئی آدمی بھی نہیں ہے گھر میں مدد کرنے والا تو ان کا کیا بنتا ہے یہ ساری جو جنگ ہے جو اس کے لیے میں پولٹکس میں آیا تھا انصاف کی تحریک اس ملک میں کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے کمزور کو اور طاقتوار کو قانون کے نیچے لانے کے لیے یہ سٹرگل ہے یہ ساری جو پی ڈی ایم ہیں یہ چاہتی ہے ہم قانون کے اوپر ہو ہم جو مرضی کریں کیسز پرانے بنے ہوئے لیکن ہم ان کو ماف کر دیں نہیں تو گورن گرہ دیں گے یہ بھی وہ شگر مافیہ ہے انہوں نے کہا جیے ایف آئی او کون ہوتی ہے ہمارے اوپر کرنے کے لیے وہ انہوں نے جب ہم چینی کی قیمتوں پر بڑھا دیں گے اگر ہمارے پر کاروائی کرو گے یہ ہر جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جد و جہد ہے دیکھیں انصاف کی تحریک ہوتی ہے انصاف کے لیے قوم کو ازادی کی جنگ لڑنی پڑتی ہے ان مافیا سے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پر انصاف قائم کرو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میری پوری کوشش ہے جب تک میں اقتدار میں ہوں جب تک میں نہیں بھی ہوں میں اس کے لیے لڑوں گا ہم نے پورے اپنے جو سارا انصاف کا نظام ہے عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے ریفارمز کے لیے بھی ہم تیار ہیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں یہ جو اب تک ہمارے آنے سے پہلے نیب کام کر رہی تھی تو نیب نے کتنے لوگوں کو پکڑا اور ہمارے صرف دھائی سالوں میں نیب نے کتنا پیسہ رکھا گیا میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اداروں کو جب آپ مضبوط کرتے ہیں جب آپ ان کو روکتے نہیں ہیں تو ادارے کتنے بہتر کام کر سکتے ہیں جب عدلیہ کے اندر آپ انٹرفیر نہیں کرتے ہیں ڈنڈے سے چیف جسٹس کو نکالتے نہیں تو عدلیہ بھی پھر تکڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سارے جو ادارے ہیں جب آپ ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں تو وہ نظر آ جاتا کیا میں صرف اس لیے آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیب نے اٹھارہ سالوں کے اندر دوزار سترہ تک اٹھارہ سالوں تک صرف دو سو نوے عرب روپیہ انہوں نے وصول کیا تھا جو چوری کا پیسہ ہے ہمارے دو سالوں کے اندر نیب نے چار سو چوراسی عرب روپیہ رکور کیا ہے انٹی کرپشن پنجاب انٹی کرپشن پنجاب نے دس سالوں میں جو پچھلے دس سال تھے نون لیگ کے اس میں صرف دو اشاریہ چھے عرب روپیہ رکور کیا تھا ہمارے دھائی سالوں کے اندر جو زمین ہی صرف انہوں نے رکور کیا وہ دو سو اٹھارہ عرب روپیہ میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے جنگ چل رہی طاقت وار کو قانون کے نیچے لانے کے لیے آپ کی تو انشاءاللہ ہم نے نوٹ کر لی ہم پوری آپ کے کریں گے لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو کمپلین نہ کرنی پڑے سب کو قانون سے ڈرنا پڑے اور یہ ایک جہاد کا نام ہے یہ ہم لڑ رہے ہیں انشاءاللہ جس طرح جس طرح جا رہا ہے جس طرح میں نے آپ بتایا کہ یہ طاقت وار لوگوں سے پیسے وصول کی ہیں یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا اتنے طاقت وار لوگ جب جیل میں جا کے پھر دھمکیاں دے گئے تھے کہ امران خان تمہیں بھی ہم دیکھ لیں گے یہ پہلے کبھی انہوں نے جیلوں کے چکر نہیں لگائے یہ اس طور میں ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اصل میں یہ چینج یہ ہے کہ طاقت وار کے اوپر ہم اڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے قانون کے نیچے لے کے آنا کسی سے زیادتی نہیں کرنی کسی کے اوپر غلط کیسز نہیں بنانے لیکن جو انہوں نے اس ملک سے فراڈ کی ہیں چوریاں کی ہیں ڈاکے مارے جرم کیا ہے ان کو اس جرم کی سزائیں دلوانی ہیں یہ ہم کامیاب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ جیسے ہم کامیاب ہوگے یہ خود ہی ملک بدلتا جائے گا یہ جو چھوٹے چھوٹے نیچے قبضہ گروپ بیٹھے یہ خود ہی ڈر جائیں گے سارے جب انہیں پتا چلے گا کہ اب کسی کوئی سفارش نہیں چلے گی یہ قبضہ گروپ اسی کامیاب ہو جاتے ہیں کہ ان کو پولیس کی پروٹیکشن مل جاتی ہے طاقت وار کوئی ایم این اے پروٹیکٹ کر لیتا ہے اس لیے کام کرتے ہیں لیکن جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ اس ملک میں کسی قسم کی سفارش نہیں چلے گی انصاف ملے گا یہ خود ہی ختم ہو جائے گا سارا جو قبضہ گروپ ہے جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات